پھر پوچھا آپ 6666 میں جب پانسو میں یہ سب ہو گیا تو پھر بارسی کی آیتیں کیا ہیں تو جماعت منا کسی آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے کسی آیت میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے کسی آیت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کسی آیت میں حضرت موسیٰ کا ذکر کسی میں حضرت عیسیٰ کا ذکر اور جب سب ہو جائے تو پھر میرے مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر میرے نبی کا ذکر میرے استاز بہترم حضرت سکیہ شاہ تاہر رضوی القادری رحمت اللہ نے صدر شیو جامع نظامیہ فرماتے تھے اللہ نے ہر تین آیت میں ایک آیت میرے مصطفیٰ کی حضمت پر نازل فرماتے تھے آن اللہ سبحان اللہ اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور تو پھر خدا کی خسم پوری خوران اٹھا کے دیکھ لو اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ کے ولیوں کا ذکر ان کی کرامتوں کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کے اخلاق کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کی شان و شوقت کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کی عبادت کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کے چلنے کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کی دعاوں کا ذکر خوران میں اللہ کے ولیوں کے معامرات کا ذکر خوران میں خدا کی خصم چلنا چلنا کر گواہی دے رہا ہے اللہ نے پاس سو آیات نماز روزہ زکاة حج عبادت تخوا سب کچھ بیان کر دیا باخی کی آیتوں میں کہیں حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے کہیں حضرت ولی حضرت لخمان کا ذکر ہو رہا ہے کہیں آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے کہیں اصحاب کحف کا ذکر ہو رہا ہے کہیں اصحاب کحف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے ارے بتا کون ہے یہ پیغمبر ہے جب آپ ملا رہی رسول ہے جب آپ ملا رہی کون ہے حضرت لخمان ولی حضرت مریم ولیہ کا نام ہے آل عمران اولیاء ہے اصحاب کحف اولیاء ہے اصحاب کحف کے در پر بیٹھنے والا جنت کی کتا میرے پیارے بھائیو یہ ہم کو ایسا داڑی چھوڑ لے کے سرما لگا خوران میں ہے کیا ڈارلنگ تم پورا خوران پڑے کیا اصحاب پوچھتا جیسا پورا خوران اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ چیرے تو سور فاتحہ نہیں نکلتا نالاکھ کرے حولہ بنا رہے بیٹھے خوم کو اللو بنا رہے گھولے بھالے مسلمانوں کو پکڑ کے دیوانہ بنا رہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے حدیث پڑھا چھوڑے پنے کے بات آئیں مسلمانوں صرف تم کو گمراہ کرنے کے لیے افسوس کی بات یہ ہے یہ اگر کوئی غیر مسلمی صورت میں آتا تو ہم اس کے ساتھ مقابلہ بڑی شدت کے ساتھ کرتے یہ اصطین کے سامن ہماری مسجد میں پھوچھ کے ہماری مخالفت کرتے ہیں ہماری خانخواہوں میں پھوچھ کے ہماری مخالفت کی جا رہی ہے ہماری تحریکوں میں پھوچھ کے ہماری مخالفت کی جا رہی ہے ہماری تنظیموں میں پھوچھ کے ہماری مخالفت کی جا رہی ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر مہت کے ولیوں کی شان میں عصت و عصت کی کھچیاں اُڑائی جا رہی ہیں نعوذ باللہ کے ذالے کی ان کی شرارت و سلالت کی انتہائی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کو نعوذ باللہ مندیروں سے تعبیر کر دیا ہے کہا کہ لیڈی بھی مورتی ہے وہاں کھڑی بھی مورتی ہے نعوذ باللہ کے ذالے کی اتنی شرارت اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اہل سلط والجماعت کے ساتھ مگر کیا ہوا ہم جواب نہیں دے سکے کہ ہم کمزور ہیں مگر اللہ نے تو جواب دے دیا نا دس سال کے لیے جیل میں جا کے بیٹھ گیا پٹھا بعض لوگاں گھوڑ کے دیکھ رہے ہیں کون ہے بلکہ جو ہسے ان کو کل پوچھ لو کون ہے دس سال کے لیے اندر چلے گیا کیا برنا مالو وہ ایک لیڈیس بولے میرے گونو ریپ کرے ظلم کرے میرے ساتھ زیادتی کرے ان کے لیڈیس بیان دی تمہیں بلا مولویوں کو اتنا خطرناک تھا رہے ہیں پہلے دن یہ چلی دوسرے دن اس کے چلے اس کی چلائے انہیں بولا میں اس کو دیکھائی چھ نہیں میں ملائی چھ نہیں میں گیا ایچھ نہیں بولا تو میں اور حیمت کھا گیا میں بولا وارے اللہ تیلی بھی خدرت وارے اللہ تیری خدرت لوگاں گناہ کر کے باہر ہے انہیں بول رہا میں کرائی چھ نہیں ملائی چھ نہیں ملائی چھ نہیں مگر اندر ہے تو پختان چلا یہ عورت کی مار نہیں ہے یہ پختان والے خوز کی مار ہے دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل کیا مکمل سورہ اس سورے کا نام ہے سورہ مریم ایک آیت کی بات نہیں کر رہو ہے پورا مکمل سورہ سورے کا نام ہے سورہ مریم اب پوچھو بات سوالوں سے کون ہے حضرت مریم کیا حضرت مریم کوئی رسول ہے جواب ملا نہیں ہے حضرت مریم کوئی نبی ہے جواب ملا نہیں ہے پھر کون آئے حضرت مریم ولیہ ہے اللہ کی ولیہ ہے تو اللہ کو اپنے ولیوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کے نام سے سورہ نازل کر رہا ہے ہم لوگا خالی ان کے نام کا جلسہ کرے تو جہنم میں چلے آتے ہیں جہنم میں چلے آتے ہیں چھوڑے پلے کے بات آئے ہیں اب دیوانے غوث پاک کا نام کا جلسہ کرنا ہمیں خوران نے سکھایا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کے نام سے سورہ نازل کر رہا ہے حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے اور آگے چل کر دیکھو اکیس وقت پارہ اٹھاو تو پتا چلے اللہ نے حضرت لخمان کے نام سے سورہ لخمان نازل کیا ایک آیت دو آیت چال آیت نہیں ہے پورا سورہ حضرت لخمان کے نام سے ہے اب بڑے جمہور علماء سے پوچھو کہ حضرت لخمان کسی پیغمبر کا نام ہے کسی رسول کا نام ہے جواب مراد نائی حضرت لخمان ایک ولی کا نام ہے ایک مدخی کا نام ہے ایک پرہزگار کا نام ہے ایک آبید کا نام ہے ایک زاہید کا نام ہے اپنے دور کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے اللہ اللہ ہو کے اپنے ولیوں کے نام سے سورہ نازل کرے اور خلام ہو کے ہم المدد یا شیخ عبدالخادر جیلانی بولے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے کیا اختلاص کی بات اس کا اگر ولیوں کا نام لینا ولیوں کے حضرت بیان کا نام ولیوں کے ساتھ اتنی محبت کرنا اگر یہ شرک تھا بیداد تھا حرام تھا ناجائز تھا تو پھر اللہ سے پوچھ کیونکہ نام کے سورے کے ہی کو نازل کر رہا ہے یہ ایک تو ہو گئے حضرت لخمان ولی حضرت مریم ولیہ اب تیسری بات سنو اور اندر کی بات سنو قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس کا نام ہے آل عمران قرآن کی بڑی سورتوں میں ایک سورت ہے یہ سورہ بخرا سورہ نساء کے بعد سب سے بڑی سورت سورہ آل عمران ہے یہ حضرت عمران کون تھے یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے یہ کوئی رسول نہیں تھے اللہ کا ایک ولی تھا حضرت عمران اللہ کہہ رہا ہے عمران تو عمران ان کی آل بھی مجھے اتنی پسند ہے کہ ان کی آل کے نام سے خطورہ نازل کر دیا جائے آل عمران آل عمران آل عمران ولی تو ولی ولیوں کی آل بھی اللہ کو پسند ہے ولیوں کے بچے بھی اللہ کو پسند ہے ہم بھی دیکھو اسٹیج ڈالتے ہیں یا بلائے ہمارے پورے بزرگوں کو بٹھائے مصطفیٰ کمال صاحب میں پوچھا سائے سائے باہم پورے آلی ماں کیا ولے نئی حضرت پورے جامل ازامیہ کے کامل کیا ولے نئی حضرت میں پوچھا کیا سائے بھی لوگاں کامچاہ میں ازہر سے پڑھ کے آئے گا نہیں پھر اتنا بڑا اسٹیج ڈالتے ہیں یہ پورے بزرگوں کو کئی کو بٹھا ہے بولے صاحب یہ عالم نہیں ہوں گے فازل نہیں ہوں گے مگر یہ ان کے بچے ہیں جن سے رب محبت کیا کرتا آرے تکبیر آرے رسالت جشن غوث الورا آلے مصطفیٰ آلے رسول آلے اولیاء ان کے باپ دادا پڑھ پڑھے گزرگاں اپنے وقت کے امام گزرے ان کی نشبت سے ان سے محبت ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے بچے نہیں یہ خدا کے محبوب کے بچے ہیں محبوبان خدا کے بچے ہیں ان سے محبت آلے نبی سے محبت کرنا آلے اولیاء سے محبت کرنا ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھایا ہمیں سورہ آلی عمران نے سکھایا ہمیں خدا نے سکھایا کہ ولیوں کے بچوں سے بھی محبت کرو کیونکہ میں بھی میرے محبوب عمران کی آل سے محبت کرنا خدا خدا ہو کے محبت کرے ہم بندے ہو کے نہ کریں اب دوسری اور ایک جامع بات سنو ایمان تعدا ہو جائیں گا خان اللہ آپ نماز میں بیٹھے رہے ہیں خدا کی عبادت ہے ذکر خدا کا ہے نماز میں سجدہ رب کے لیے رکو رب کے لیے ہے خیام رب کے لیے ہے مگر جب خائدے میں بیٹھ گئے اب نماز ختم ہونے آ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے بندے خیام میں تو نے میرا ذکر کیا رکو میں تو نے میرا ذکر کیا سجدے میں تو نے میرا ذکر کیا خائدے میں تو نے میرا ذکر کیا لیکن اب نماز اس وقت تک ختم نہ کرنا جب تک میرے مصطفیٰ کا جب تک میرے بلیوں کا ذکر نہ کر لینا اللہ اکبر یا صلی اللہ یا حاضری یا حاضری یا صلی اللہ زندہ فار اب لوگوں نے پوچھا نماز میں بلیوں کا ذکر جائے آؤ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ تو حضور کا ذکر ہو گیا نبی تو آخری پیغمبر ہے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے یہ آل محمد کون ہے ارے یہ پیغمبر نہیں ہے یہ آل محمد اولیاء اللہ کی جماعت کا نام ہے جتنے اولیاء پیدا ہوئے آج بھی ہندوستان کی آپ کے سامنے ہندوستان آپ کے سامنے پورا کرنا ٹک ہے آپ پھر کے دیکھ لو جتنے اولیاء اللہ اپنی پاک و بابرکت مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں ان کے ناموں کی تحقیق کرو ان کے شجریں کھگالو ان کے آبابشداد کو ڈھونو تو تمہیں پتا چلے گا آج بھی ہندوستان کی دھردی پر نینٹی فائی پرسٹ اولیاء اللہ میرے مصطفیٰ کی نسل پاک سے نارے تکبیر نارے رسالت چشنِ غاصل وراء خدیبِ آہلِ سنت ساداتِ اکرام علماءِ آہلِ سنت نینٹی فائی پرسٹ اولیاء اللہ ساداتِ اکرام سے ہیں آلِ نبی ہیں اولادِ علیاء نینٹی فائی پرسٹ اولیاء اللہ اسی لئے تو اللہ نے کہا حبیب تیری آل میں کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا مگر میں پھر بھی دھرود پڑھوا ہوں گا ہم نے پوچھا ہے اللہ جب ان کی امت ان کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تو پھر دھرود کس بار تو رب نے کہا میرے مصطفیٰ کی آل میں پیدا ہونے والے سارے ولیوں پر دھرود پڑھوایا جائے آلِ اللہ اچھا خاص بات یہ ہے پٹھوں کو صبح پہ اختلاف ہے نماز پہ اختلاف نہیں ہے جکھو نہیں وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّد ایسا لیے خلی ادھانا بول رہی وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّد اللہ بازو آسو سے بھی بلوا رہا تو بول رہے آلِ محمد بات میں جا کے نعیم پڑھتا ہوں بول الگ بات ہے میں پھر وقت تو پڑھا کیونکہ نماز تو پڑھ نہیں رہا ہے رب پڑھوا رہا ہے رب کہتا ہے تو نہ پڑھا مگر میں تو میرے محبوبوں پہ درود پڑھوا کے اولیاء اللہ پر تم نظر بھیجے بغیر درود کی تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی خیر اور آگے بڑھ گئے وہ بھاٹ یہی پہ ختم نہیں ہو رہی کمہ صلیت علا سیدنا ابراہیم حضرت ابراہیم پہ درود آگے وعلا آلِ ابراہیم آلِ محمد کہے کے رسول اللہ سے لے کے خیامت تک پورے ولیوں پہ درود ہو گیا آلِ ابراہیم کہے کے اوپر سے لے کے پیارے مصطفیٰ تک سارے آلِ ابراہیم پہ درود ہو گیا کہ آلِ ابراہیم میں ہر آل میں آنے والا کیا پیغمبر رسول تھا جواب ملا نہیں کچھ رسول تھے کچھ نبی تھے باغی کے چتنے تھے ان میں سے اللہ نے بہت زیادہ کو اپنا محبوب ولی بنا کے رکا ہوا تھا اللہ اللہ ہو کے ولیوں پہ درود پڑھا رہا ولیوں پہ برکتوں کی باتیں کر رہا ولیوں کا ذکر کر رہا وہ بھی نماز میں بٹھا کے کر رہا نماز میں بیٹھ کے ولیوں کا درود پڑھے ان کا ذکر کرے تو ثواب ہے اور مدرس خادریہ کے میدان میں بیٹھ کے کر رہے تو شرک ہے اس کا مطلب ایسا سوچنے والی خوم منٹللی ریٹائٹ ہے دیوانی ہو گئے دیوانے میں ابھی ابھی گنگاواتی میں داخل ہو رہا تھا تو ہمارے صاحب پیچھے تھے میزبان کونے بھی یہ درگاہ دیکھ رہی یہاں پہ کرنل والے صاحب ملکہ مشہور ہے کرنل صاحب مشہور ہے میرے پیانے بزرور پر دوستوں میں بولا اے اللہ جمیر میں دیکھو ولی ممبئی میں دیکھے تو ولیاں بینگلور کو جاؤ تو ولیاں مدراز کو جاؤ ولیاں عیدرہباد کو جاؤ ولیاں اے انہاں گنگا باتی کوئے تو یہاں بھی ولیاں ارے کوئی ایسا علاقہ تو بتا دو جس میں ولی نہ ہو کل ویڑا کو گیا شولاپور گیا گیا یہ تو پوری فترے لئے علاقہ ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں آئے ہوں گے ولیاں مجھے کہ پوچھا کیا ہمیں آیاں بھی تین ہے صاحب انہیں ایسا سسٹم بنایا کہ جو جہاں کا ہے وہاں پر اللہ ایک ایک محبوب کو بٹھا کے رکھ دیا ابھی ہمارے حضرت اللہ مصطفیٰ کمال صاحب سنادہ بات رہے ہیں میں وہ سناد پر نظر نہیں کر رہا بچے کو بھلا پوری جامع نظامیہ کی کاپی مارے میں ہاں بھلا تو بچہ بھلا ارے حضرت نظامیہ کی چھے بھلا تو میں جب دیکھا گا رہے بھلا نظامیہ کے سنادہ تم لوگ آگئے کو بات رہے ہیں تو یہاں کے علاقے کا چیتہ ہے نا یہ داراللوم خادریہ جو ہے یہ اس کا مرکز ہے یہ جامع نظامیہ کی شاخ ہے تو پتہ کیا چلا ایک جگہ مرکز ہوتا علاقے علاقے میں شاخ ہوتی ہے اسی طرح ہندوستان کا مرکز روحانی طور پہ اللہ نے خریب نواز کو بنایا گلی گلی گوچے گوچے میں اس کی شاخیں بنا کے لگے ہارے تکویر ہارے رسالت ہارے حضری خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان چشنِ غاصل ورہ جیسے ہندوستان کا مرکز غریب نواز ہے خدا کی غزم اسی طرح پوری دنیا میں ونیوں کو نعمتیں پتنے کا مرکز بغدادِ مولا سرکار سکیدونا عبدالقانیر چینانی محبوبِ سبحانی خدوبِ ربانی پیرِ ناسالی سرکار خوز یا غریب نواز یا علی لوگا ہمشو غیق ہوگا دا تو سن جواب خدا کی خسم ہمیں یہ کہنا بھی خوران نے سکھایا ہے خوران اٹھا کے دیکھیں یا مریم مخنطی لربک وزدی ورگئی مرحاں کی خوران یا مریم یا یا مریم یا حضرت مریم کی روح پاک کی طرف ایک توجہ لگا پاک کی سنو یا مریم یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں پوری دنیا کا کوئی مفتی کفر کا فتوہ نہیں دے سکتا شرک نہیں بول سکتا میں ہو لے میں خوران پڑھ رہا ہوں آلاللہ یا حریم خوران میں اگر یا خوز بلنا شرک ہے تو یا مریم شرک ہے یا مریم بولو تو سواب یا خوز بولو تو شرک تیر باپ کی جاگی نہیں جو بولے خانون نہ لانے تھا بار اللہ سبحان اللہ یا مریم کر کے بتا رہا ہے یا مریم کہنا یہ کسی ولی کو یا کہہ کے پکارنا یہ کسی پندے کا تریخہ نہیں ولیوں کو پیدا کرنے والے خدا کا تریخہ آلاللہ بار اللہ کہ تمہاری مسجد میں یا محمد ہے تو جشن مناؤ بار اللہ نہیں ہے تو کل جا کے یا رسول اللہ لکھاؤ بار اللہ لکھاؤں گے نا مسجد میں دکھانا آلاللہ تمہوں نے کہا مہلے میں سا رہنا جے ساکھنا ایک لیک 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 ایسے ڈوک لے باگنا نہیں کرنا انہیں کو سننی بولے تو میرے زان آلاللہ سبحان اللہ علماء حلیس سنن رسول حلیس سنن رسول 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 کل سے تم لوگاں گنگاواتی میں ایسا چھلا ایسا لوگاں مجھے کہہ رہے ایسا کہہ رسول اللہ کا غلاب نہیں گنگل کا پہلوان تو پہلوانا سر پہ ہاتھ رکھے تو یوں ہو جاتا ایمیلے ساہب گلے میں ہاتھ دالے تو یوں ہو جاتا ابے یہاں پہ رسول اللہ نے نظر کنو فروائی ہے اپنی امتی بنا لیا ہے مارے تکویر مارے رسول مارے رسول مارے حاضری کل سے ایسا رہا آپ لوگاں مجھے کیا میاں ہو ہاں خوش سننی ہے تو چانٹ سے رہنا تو ریٹ بلنا ایمیلے میاں میاں ایسے بات نہ کرتے ابھی مستفا بھائی کئیسا بلے ویدہ بلنا ہاں گار لگا دی نا دیکھا تو درنا ہو نہیں آج اس کا نے کوئی بھی نہیں دی اپنے پیچھے تو پورے چھے ہزار کھڑے وے اس کو پورا کھیچے تو اچھارہ سو پچپن کرنے جا کے رکھ جاتا ہو نہیں جو سمجھا گن نہیں سمجھا میری گن اچھارہ سو پچپن سے پہلے اس کی نلی بھی نہیں نالی بھی نہیں مگر خدا کی خسام میرے کو دیکھ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے میرے پیر ان کے پیر کے ہاتھ میں سارے پیروں کا ہاتھ ایک ہزار سال اوپر جا پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہوئی جشنے گوس مورا نالی 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 خیسی نالی خیسی نالی پیرار اوپر چل حضرت جنید بغتادی کے ہاتھ میں جو نہد بغتادی کا ہاتھ سرری سخطی کے ہاتھ میں سرری سخطی کا معروف کلخی کے ہاتھ میں دعود تائی کے ہاتھ میں حبیب عجمی کے ہاتھ میں حسن بسری کے ہاتھ میں مولا سخطی ہاتھ ہاتھ سخطی پریکٹیس کرو کل جائیں بغتادی دن کے کو فرق نے پڑ رہا بہت لائٹ لی آو 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 ہاتھ اندوستان بہت 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 نو پرابلم تولے مطفق ہونا سب متحید ہو جانا مدی رہ تک متحید ہونا پورے مسلمان ایک ہو جانا رب انشک بہی چلو آو نو پرابلم اپن متحید ہونے کہتے تیار مگر ایک مثال دے رہو میں کل گنگا واتھی میں پورے مسلمان مل کے متحید ہونے کی بات کر لی ہے پورے کمیڈیاں والے پورے سوپ ٹوپیاں والے دہڑیاں والے جبے والے پینٹاں والے لنگیاں والے سوپ متحید ہو گئے ایک بچہ جاتے جاتے کیا کر رہا ہے جو اتحاد کی بات کر رہی تھے ان کے گھر پہ بندہ لے مارا کچ پھوڑ جی انہوں نکل کے باہر کیا کریں گے اب پورے آپ تاپ کے ساتھ برسے 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 اتحاد ہو گیا آپ دونوں کھلم کھلم مکھٹی اچھا یہاں نہیں چلتا ساری ساری ادر آباد ہم دونوں ایک صاحب اتحاد ہو گیا اپنا اتحاد کا مطلق یہ کہ گھروں کے اینے پھوڑتا گنا سان پھوڑ اتحاد کا مطلق کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھی جائے دوسرے کا لحاظ رکھا جائے خیال رکھا جائے ایک دوسرے سے اس کے بھی جو ہے احساس جذبات کا احساس رکھا جائے اس کے عقیدوں کا خیال رکھا جائے نہیں نہیں انہیں ہمارے نبی کی بارے میں مستاخی کر رہا ہمارے ولیوں کو نوز بلہ مندیروں سے تحفیر کر رہا ہماری درگاؤں کو شیر کار ڈا ور رہا پھر بار لگ اپنے ملتا ہی درے نام دارلک یہ کون سا اتحاد ہے کتنہ خطر رہا ہمارے ولیوں کو بلا بل رہا ہماری کیار ہمارے خطر ویڈیو ویڈیو ویرل کر رہا پھر مستاخ فون کر رہا ہمارے کیا اتحاد کر رہے گا مارے خرص آیا تم مسجد میں ڈھر کے ورلیوں کے خلاف تخریر کر رہا پھر وہ راب نے بہتحاد سے رہا گیار بھی آئی تو خوصف بات یہ کونسا اتحاد ہے کھاگل بنا رہا یہ بھی وہی چھے ابھی جو حضر جلال فرمارے رہے ہمارا عالم آئے تو تمہا کو تکلیف ہماری بات بھی تو تمہاری تکلیف نبی کی حقانیت بیان کرے تو تمہا کو تکلیف اہل سنت کی حقانیت بیان کرے تو تمہارے تکلیف تک پھر باہر نکل گا اپنے کو کیا چھے رہا آہ 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 میرے پیارے بھائی یہ بہت بڑی گیم ہے گیم اللہ کے واسطے مسلمانوں ان کے شر و شرارت کو سمجھو میرے پیارے بھائی بارگاہ میں لے چلتا ہو اب یہ جلسہ کر رہے ہم لوگ جلسہ کر رہے ولی کا ذکر کر رہے خدا کی حسم ولی کا ذکر کر نا بھی ہمیں خدا نے بتایا ہے ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے خوران اکھا کے دیکھو آپ وَالْقُرْ فِي الْقِتَابِ مَرْيَم اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم کا ذکر کی آدھا ہے حضرت مریم کے ذکر کی بات اللہ کہہ رہا ہے اگر ولی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قرآن سے پوچھو کئی بکر آیا اللہ اللہ مریم کا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کتاب میں مریم کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد دوسری بات دیکھو قابط اللہ شریف کے سامنے امام صاحب کھڑے وے پڑھ رہے ہیں وَذُقُرُ فِي الْقِتَابِ مَرْيَم جنت الْوَقِی میں کھڑ کے پڑھ وَذُقُرْ فِي الْقِتَابِ مَرْيَم گنگاواتی مَتْحَرْ کے پڑھ رہے ہیں حضرت مریم کا ذکر خوران کی حوالے سے پھر پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ فَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ إِنَّا لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّا الشِّرْقَ لَذُ الْمُضَعُوِ کعبے میں پڑھی جا رہی ہے مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے حضرت عبار میں پڑھی جا رہی ہے گنگاواتی میں پڑھی جا رہی ہے ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے دنیا کا ہر حافظِ محراب پر کھڑے محراب پرiau کے ولیوں کا ذکر اللہ کروا رہا ہے ہم جلسے میں بیٹھ کے کر رہے تو اس میں چھگڑے کی کیا بات ہے پیٹنسن کی بات ہے کہاں سے لائے میرے بھائی کھدر سے لائی ہے ارے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان ولیوں کا ذکر خود کر بھی رہا ہے دوسروں سے کروا بھی رہا ہے کائنات کا ہر بندہ کعبے کے سامنے امام بن کے جو بھی کھڑا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے مریم وہ کہہ رہا ہے لخمان وہ کہہ رہا ہے حالی عمران وہ کہہ رہا ہے صحابہ کحب کا ذکر ارے حد تو یہ ہے آپ جرہاں خور کیجئے گا صرف صحابہ کحب کا ذکر نہیں کر رہے ہیں امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب پیت المخدس میں کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب حیدر آباد کی مکہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب گنگاوتی کی چامہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور یوں پڑھ رہے ہیں اب یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ولی کا نہیں ہے ولی کا ذکر نہیں ہے ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر ہو رہا اللہ کروارہ کتے کا ذکر کتے کا کتے کا سبحان اللہ سبحان اللہ قلبهم باسط ضراعی بالوصیل مصید لگو بیٹھنے قلبهم باسط ضراعی بالوصیل باتل مخدس قلبهم باسط ضراعی بالوصیل حیدر آباد میں جلزہ کرے تو شیر کتے کعبے کے سامنے ڈھر گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کو معلوم تھا انہیں میرے ولیوں کا انکار کریں گا اس لئے اللہ والا ولیوں کو نہیں رہوی تیر سے تو ولیوں کے کتے کا بھی ذکر کر آتا ہے انکار کر دو کسی نہیں اگر نعوذ بالوصیل اللہ کی مثال کی حمت ہے تو ولیوں کے کتے کا ذکر آرہ کئیسا ذکر انہیں کئیسا بیٹھاوا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا وہ خوران میں ہے اللہ اللہ ان لوگاں تین تھے کتا ایک تھا وہ پانچ تھے چھٹوہ کتا تھا وہ ساتھ تھے آٹوہ کتا اللہ اللہ کیا تیری قدرت ہے بولا تو ولیوں سے کتنا بیار گردہ ہے ارے ان سے خوران کے انداز کو تو سمجھو کیا خوران ہے دیکھو بھئی آرے اللہ بولنے سکتا تھا ای غار میں وہ ساتھ تھے آٹوہ ان کا کتا تھا خیصہ خدم مگر اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا ایک اخط ہو گیا وہ پانچ تھے چھٹوہ ان کا کتا تھا وہ ساتھ تھے آٹوہ ان کا کتا تھا کتا تھا کتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے جتے وقت نہیں کرتا ہوں بولا اللہ نماز میں کھڑا کے اُتھے وقت بلیوں کے کتے کا زگر گر آگیا ہے سبحان اللہ کیا شانِ اولیاء اطلاقی کیا مقامِ اولیاء اطلاق اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو کسی کر میں روارا ہے حضرتِ لخمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرے اللہ وہ نصیحت خوران میں بیان کر رہا سبحان اللہ وہ نصیحت بیان کر کے پورے دنیا کے اماموں سے خطیبوں سے محراب میں کھڑنے والے حافظِ خوران سے پڑھوارا پڑھ دیکھا میرے لخمان نے کیا کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والیاء اسی طرح پیارے انہیں پھاک رہا ولی نے ہونا ولی نے ہونا ایک صاحب بولے میرے میں میں درگاہ کو آتا تھا مگر درگاہ میں شرک ہوتا بلکہ نہیں آتا مگر گھر میں بیٹھ کے تو غریب نماز سے محفت کر دھر میں بیٹھ کے تو کم سے کم اللہ کے ولیوں سے پیار کر چھپکے تو بھی درگاہ کو بدنام کرنے بولا درگاہ میں شرک ہوتا درگاہ میں بلکہ ہولا ہوگا پیدا ہوگا جب سجاروں میں کو اب تک نہیں دکھا دیکھوں کہاں سے دکھا رہے تو آیا ہی چھو نہیں آؤ دا بھئی درگاہ میں شرک نہیں مولانا ہمارا جا کے سجدے کرتے پیشانیاں ٹکا دیتے وہ کر دیتے یہ کر دیتے تم لوگاں خلط جا رہے ہیں سنو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تم لوگاں بہت خطرناک لوگاں میں ایک مرتبہ جو ہے سفر کے لیے ایسی بیان کرنے جا رہا جا رہا ہوں ہیدراباد سے 60-70 کلومیٹر 50 کلومیٹر کی دوری پر میری گاڑی خراب ہوگا چلتے چلتے رکھ گئی بیچاری چلتے دک 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 در رہے ہیں یہ کیا مصیبت ہے رہے بھئی پھر وہاں پوچھے تو یہ بلے نہیں جہاں سے ایک بو کلومیٹر دور پر میکانک ہے مولانا بتا نیجیا اچھی باتیں گئے بڑی مشکل سے لگ گئے اس کو ٹینچن سے لگ جائے کے میکانک ساکتے ہیں انہوں بیچارے بیٹھ کے ٹوال ماننے کی کوشش کرے انہوں نے نیچے اترے اتر کے کہا کرے چپل ایسا چھوڑے زمین پر چھوڑ کے وہ گھٹنے چپل کے اوپر رکھے دونوں ہاتھاں بھی نیچے رکھ دیا پیچھے سے دو پیر رکھ دیا گھٹنے رکھ دیا ہاتھاں رکھ دیا نیچے چھاک رہے گاڑی کے چھکے میں یہ بول رہا تھا تمہیں کہاں کہاں کی گئے تو ہمارا بچہ ہے ہمارا بچہ بولا اٹھاں تو میں بولا بے وخم یہ کوئی درگائے یہ میکنک صاحب کو دو پیرا پیٹی گیا گھٹنا پیٹی گیا روڈ کے اوپر ہاتھاں پیٹی گیا میں پوچھا میکنک صاحب کئی شیرک ہو جائی گا تو وہلے نئی حضرت شیرک کی بات نہیں ہے نہیں چھکچے ہاؤزنگ ہیں ہاؤزنگ اس کو دیکھ رہا ہوں بلے ایسا ہے دیکھ لو بلے ایسا تو کئی جگہ چھکتے بھی درگا پچھا ہی کو دیکھ رہا دی چھکنے سے شرط نہیں ہوتا کان کھول کے سن لو خدا کی خسم کر صبح میں ڈالو یہ بات میری راضی والوں کو سناؤ کانوں میں بجان کر خدا کی خسم اللہ کی خسم کھا کے کہا رہا ہوں سن لو چھکنے کا نام صرف نہیں ہے درگا کو جا کے کوئی نیچے منڈی اوپر پیرا کرا بھی تو شرط نہیں ہوتا درگا کو جا کے کوئی چادر اٹھا کے فسلمیاں کی خطر لاکہ چادر اٹھا نہیں نہیں زیارت کرتے اپنے پٹھے بھی اگر اٹھا کے خالی منڈیچ ڈالا اکتر جا کے حضرت کے بعد اُس ہو گیا بھی تو شرط نہیں ہوتا حضرت کے بعد اُس ہو گیا بھی تو شرط یہ الگ بات ہے یہ جاہیلانہ طریقہ ہے ایسی آج زیارت نہیں کرنا چاہیے زیارت کے بھی کچھ عداب ہے کچھ اخلاق ہے کچھ عجف نہیں ہے اب پیچارہ ہی نے زندگی پر مدرسے کو نہیں گیا یہ کوئی مولا کا کچھ صحبت میں نہیں بیٹھا چکنے کے دن بھی پورا بیان ختم اوقات بعد میں دو رکعت قیاستے آتا دو پڑتے کی پاک جاتا اب یہ پیچارے وہ کیا معلومی نے چادر کو بھی اٹھا لے رہا وہ لیکن لگا لے رہا ایک جنا رہا لارا لارا بڑھ رہا میری بیوی کو چھاسو مارے انہوں لے کیا رہے بڑی بڑی بھوکیاں نہ ہو ایک لارا چھوٹی ہوگا تیروں کتیروں کی بات پاس نکلے حضرت دو حجران بھائے دیکھ لو لوگو لے ہوگا پھر آپ نے یہ نوجوان آئے اللہ کیا لگ پراپلا میں نے زیراکس پیمبر لے کیا رہا میں مجھا یہ گئی گولایا رہا ہے پھولے میں کوئی سعودی کا ویزا لگانا مبنہ یہ امیگریشن آفیس ہے رہ زیراکس پیمبر آنے لے کیا ایک 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 نیا نیا تماشا یہ سب چی حالت ہے اس کا لسلیت سے کروڑوں ملدور تک کوئی تعلق نہیں مگر خدا کی خزم وہاں تو انکولاتیاں بھی مارے نا شرک نہیں ہوتا پورا لوٹ نائزہ چار چکر چکر لگا بارہ چکر لگا شرک نہیں ہوتا کیونکہ شرک کولاتیا مارنے کا نام نہیں ہے شرک چادر ہوتا اندر منڈی جانے کا نام نہیں ہے لیٹ جانے کا نام شرک نہیں ہے نچے منڈی اوپر پیرا کرنے کا نام شرک نہیں ہے مزار کو چھومنے کا نام شرک نہیں ہے شرک عمل کا نام نہیں ہے حرکات کا نام شرک نہیں ہے منڈی سے مو سے ہاتھ سے شرک کا کروڑوں میں دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے شرک اخیدے کا نام ہے شرک بولو شرک درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں کرسی پہ بیٹھا اتی بڑی خوم کے بیچ میں بیٹھ کے میں یہ بول رہا ہوں کہ غوث پاک اگر خدا ہے یہ شرک ہے یہ اخیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ شرک ہے اگر کوئی یہ بولے کہ غوث اعظام خدا کے جائسے ہے یہ شرک ہے اگر کوئی یہ بولے کہ غوث اعظام خدا کے برابر ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے مگر خدا کی خسم ایسا بولنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے حق ہے اس تھلتی پہ ایسا بولنے والا نہیں اگر یہ اکن لوگاں تو پورے ہوش میں بٹھے ہوئے ہیں مکمل ہوش میں اپنے سے زیادہ اپنے پھینہ ہوش میں بٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں آگیا جو لگاں جگے نہیں مل رہی بیچے رہے بچے ستا رہے ہیں مگر آپ سنو تو گنگا وطی کے کسی پاکٹ ماسٹر ایک ساہیت بیچ میں ڈر گا آئی لے میرے بارے میں کیا بڑھ رہا ہے میں آپ کے بارے میں نہیں بڑھ رہا ہوں ایک پاکٹ ماسٹر کو تین بولنن پھلا ہو جب انہیں پورا مکمل آخری ہو حد کو چلے گا جب اس کو لے جا کے درگاہ کے سامنے کھڑا کرو کھڑا کر کے پوچھو یہ درگاہ کے اندر کون ہیں انہیں اُتھا تین بوٹل ایکسٹرہ مار کے بھی اللہ ہے نہیں بلتا سبحان اللہ انہوں اللہ کے جیسے ہے نہیں بلتا اللہ کے برابر نہیں بلتا انہیں وہ حالت نے بھی اللہ کے ولی ہے بلتا بس اتنی بات سن لو ولی کو یا کسی کو بھی پیر کو ولی کو ماں باپ کو کسی بھی انسان کو یا رسول اللہ کو یا کسی بیغمبر کسی کو بھی خدا بولنا شرک ہے خدا کے جیسا بولنا شرک ہے خدا کے برابر بولنا اس کے علاوہ شرک کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ شرک لوٹو ناچو نچے مونٹی اوپر پر درگاہ پہ سے جا کے چھلک ماننے چاہے اوپر کے اوپر سے ہوتا نہیں سرکار بندہ نواز کا نچھیلہ چڑھا لیں چڑھا لیں اوپر جا رہا جا کے پھولا من کے آرہا کرتے ہیں وہاں بن اور اللہ کو توفیق دے تو آسمان پر سے جا کے نچے کچھا کچھا شرک بولو نہیں ہے شرک عمل کا نام نہیں ہے یہ تمہارے ذہنوں میں خلط دال دیا گیا خلط دال دیا گیا خلط دال دیا گیا خلط دال دیا گیا جیسا بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کالی بچی سے شادی دیکھا دیا گیا ایسا بٹھا دیا بھائی کیا تو جہاں جا رہے دیکھ رہے ہیں گوری ہے نہیں ہے آ جا رہے ہیں گوری ہے نہیں ہے آ جا رہے ہیں ہمارے بھائینار نا ان کے بارے میں بول دینا درا گوری ہے نہیں ہے آ جا تو میرا گوری ملنا کا ہو آپ رہے رہے ہیں ہندوستان میں ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ کی اب گوری ملنا تو امریکہ کو جانا ہندوستان میں اور پھر وہ بھی کرنا ٹک میں آج میں جو ہے تھوڑا موہاں دھونگا بلکہ ہمارے آٹل کے واش روم میں گیا بکٹ کے اندر بھی لالی لگی رہی ہے امامہ بلکہ پانی بھی تخطر نہ گیا تھا بکٹ کے اندر لالی چھوڑا دیا وہاں بیٹھ کے پٹھے ور رہے ہیں ہواں کو جو ہے گوری ہونا کہاں سے ملتی گوری آپ رہ رہے ہیں سولوں کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں سولوں کے بیچ میں آپ ہیں سولے اور آپ رہے ہیں گوری ہونا یہ جاہیل آگیا مزاج مزاج اسی طریقے سے یاد رکھئے گا آپ اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ یہ یقین رکھ لیجئے کہ وہاں جا کے کوئی ٹیک دیا کر دیا کچھ بھی کر لیا تو شرک نہیں ہوتا شرک جو ہے شرک کرنے کے لیے درگاہ پہ جھوکنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے بھی ٹھہر کے بول رہا حضرت جو ہے خدا کے برابر ہے شرک ہوگا اکڑ کے بھی بولا تو شرک ہوتا بیٹھ پہ سو کے بھی بولا تو شرک ہوتا کرسی پہ بیٹھ کے برابر شرک ہوتا شرک عمل کا نام نہیں شرک اخیدے کا نام ہے ہم کو چاہل ملے لگوں کو پکڑ پکڑ کے سکا دیئے درگاہ پہ جانا شرک ہے اگر درگاہوں کو جانا شرک ہوتا تو بھی خدا کی خصم ہندوستان میں ایمان ہیچ نہیں ہوتا ایمان جو ہندوستانیوں کو ملا ہے کان بول کے سن لو یہ کسی مفتی صاحب سے نہیں ملا یہ کسی مولوی صاحب سے نہیں ملا یہ کسی فخی صاحب سے نہیں ملا ہندوستانیوں کو جو ایمان ملا ہے یہ درگاہ والوں سے ملا یہ علیاء اللہ سے ملا ہے یہ علیاء اللہ کے سب سے میں یہاں ملا ہے یہ جتنے مدرسے آج ہندوستان کی دھرتی پر ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو یہ مدرسوں میں سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے جس کا نام شام نظامیہ ہے یہ مدرسہ خائم ہوئے دیر سو سال ایک سو پچھپن سال ہوئے اس سے پہلے ہندوستان میں منظم انداز میں کوئی مدرسہ نہیں تھا پھر جب لوگ دیر سو سال سے پہلے جو لوگ دین سیکھتے تھے علم سیکھتے تھے تفسیر سیکھتے تھے حدیث سیکھتے تھے خدا سے ملتے تھے نبی کا اشان تھا پھر وہ کان سے ملتا تھا تو جواب سو لو مدرسوں سے نائی اولیاء اللہ کی خان خان سے علم کی مارے تکبیر مارے رسالت مارے حاضری جشنِ حوصلورہ دارل علم خاضریہ خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان یہ سو اب آئے بٹھے یہ جھتے پر درگاہ بنے جانے ہیں یہ سو پچیس سال دیس سال پہتیس سال کی پیدائی سے اسے پہلے کوئی تھے ہی جنہیں بچوں کے نام آ رکھتے تھیں جنہیں پیدا ہوا تو نام کیا شیخ خوز ایک کا نام خاجہ پیشہ ایک صاحب ہے یہاں میرے کو لینے کے واسطے آئے کل ان کا نئے جلسہ ہے آج ایک نیا جوپ ہو گیا ان کا نام ہے دادا پیر اور بھی ہوں گے دادا پیر آری میں بلا میں بلا میان تو کون سے بھی آئنگل سے خوزے پاک کا غلام نے دیکھ رہا تیرے نام خوز کے کو رکھے پچھا بھائی حضرت میں پیدا ہو رہا ہی جنہیں تھے دادی امی مرنک کرے کہتے پیدا ہوا تو گیاروی کرتی بھائی پیدا ہوا نام خوز گیاروی شیرو 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 بات سمجھ لیں ہیں خوزہ پاشا نام بھائی جب پیدا ہوا مولا علی نامے کے لوگاں مولا علی اچھا میں ایک صاحب سے میرا بیان کرنے گا حضرت ان سے ملو یہ حضرت علی ہے مولا علی کی فاتحہ کی نزوت سے ان کی منت سے پیدا ہوا اس لئے نام حضرت علی مولا علی اب ان کے بچے بھر رہے ہیں درگت کو نہیں جانا باوہ کیاروی کی منت سے پیدا ہوا ہے بیٹا باوہ کیاروی نہیں کرنا جو حجیب خریب خواب ہے بھئی کہاں سے آئے کیسا آئے سمجھتے ہیں اب ایک بات بتا دیں آپ کو ایمان دالا ہوا دیکھا انشاءاللہ ایمان دالا ہوا دیکھا آپ کا خدا کی قسم سر کے جاوا ہے اور آج ٹائم کی بھی کوئی لیمیٹ نہیں آپ نے بس سکون سے بیٹھیں گا آپ انہوں سے بے شک مسئلہ کو سمجھا آپ نے یہ درگاہوں کو جا کے ولیوں سے مدد قائبو مانگتے سنو ان کے ناموں سے نیت تیگو رکھے انہے والدنگا تیگو کریں گیرمی کی نیت اللہ کی نیت کرنا تھا ایسے سوال پیدا ہوتا ہے سنو دوستو ہمارا اور ولیوں کا معاملہ رب کے پاس کہتا ہے سنو میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں جب سے اب تک ایک بات بھی اپنی نے بلا میں خوران کی حوالے سے سمجھانا ہوں ابھی بھی خوران کی حوالے سے سنے رب فرماتا ہے ہمارے طرح سے ادرودی استجب لکم تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو پکارا کرو اپنے پروردکار کو آواز دو استجب لکم سنا جائے گا تمہاری دعاؤں کو سنا جائے گا تمہاری دعاؤں کو بلا سنا جائے گا خبول بھی کیا جائے گا مگر خبول کرنے کے طریقے تین ہیں ہماری دعاؤں کی خبول کرنے کے طریقے تین ہیں پہلا طریقہ جو مانگے وہی دیا جائے گا اللہ اولاد دے دے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اللہ نہیں سنتا نہیں بھر رہے ہیں اللہ سنتا خدا کی قسم سنتا وہ ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے سنتا مگر ضروری نہیں ہے جو مانگرہ وہیچ دینا مل بھی سکتا جو مانگرہ وہیچ ملتا مگر ضروری نہیں ہے وہیچ ملتا اللہ چاہا تو وہ دعا اس کی خبول نہیں کر کے بدلے میں دوسرے طریقے سے خبول کرتا دوسرا طریقہ پہلا طریقہ ہے وہیچ خبول کرتا نہیں کر رہا تو دوسرے طریقے سے خبول کرتا کیا اولاد بھنگرا اولاد تو نہیں دیتا مگر بدلے میں کوئی بھلا ٹال دیتا بدلے میں کوئی بھلا ہوتا ہے جاتے ہیں رستے میں لاری آگئی اپن بچ گئے ارے کس کی دعا آڑی آئی کی رہے ہیں حالانکہ وہ لاری سے بچا والکہ دعا کوئی مینے کرے وہ دعا دوسری تھی بات سمجھ رہا ہے بھلا ٹل جاتا ہے مسئیبت ٹل جاتی عذاب ٹل جاتا وقت ٹل جاتا حالات پہتر ہو جاتا یہ دوسرا طریقہ ہے جب وقت آتا تب دیتا ہو اب فرما رہے ہیں کہ بعض لوگاں دعا تو کریں گے لیکن ان کی دعا کے طریق خبول ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جو مانگے وہ بھی نہیں دیتا ان کی کوئی بھلا بھی نہیں ڈالتا بلکہ وہ دعا کو اٹھا کے رکھتا اس کا صدا ان کو محشر میں دیا جاتا ہے کب دیا جاتا ہے محشر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرا بندہ یہ دعا کرتا تھا میں اس کو یہ نعمت نہیں دیا بدلے میں فرش تو یہ گناہ معاف کر اس کو جنت میں جگہ دیتا محشر میں تو صلاح دیا جائیں گا تو صلاح ملنے کے دعا خبول ہونے کے تین کریخے ہماری اب منگے تو اب جو یا نہیں تو بدلے میں کوئی بھلا ٹالو یا نہیں تو خیامت میں اس کا صلاح دیو اور جو منگے وہ دینا اللہ کے لیے کوئی ضروری اس لیے اللہ کا رہا ہے تم اسے مانگو میں تمہاری سنتا ہوں سنتا ہوں لیکن جب ملیوں کی بات آتی ہے جب غوث و خاجہ بندہ نواز و محبوبِ الٰہی اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو رب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری سنی جائے گی بخاری شریف اٹھاؤ حدیثِ خدسی ہے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَإِنْسَا لَنِي لَعُوتِيَتْنَهُ اگر تم مانگو گے تمہیں وہی کیا جائے گا جو تم کرتے ہو تمہاری بات کو رن نہیں کیا جائے گا ولی نے ہاتھ رکھاں کے کہے یا اللہ یہ بے اولاد ہیں اس کو اولاد دے دے خدا کی خصم ولی کی بات نے ٹالی جاتا ہے نہ اس کا شیرہ محشر میں دیں گے نہ اس کا شیرہ بھلا کار گے نہ آئیں اللہ کے ادھر نہ آئیں میرے محبوب نے کہا ہے فرشتوں میرے محبوب کا ہاتھ نیچے جائے اس سے پہلے اس بندے کے مخدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جائے حالی تکبیر اللہ حالی رسالت یا رسول اللہ خدا من سجد رہے وَإِنْسَا لَلِي اے میرے محبوب پندوق اگر تم مجھ سے مانگوگے لَأُعُدِيَدْنَهُ میں اسی باش باش تمہارے مانگ لے سرکار سکیدنا خوصل ورہ اپنی بارگاہ خانخواہ شریف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص دوڑا دوڑا چوکا کا پھانا آیا میرے خوصل پاک کی بارگاہ میں آیا سرکار سکیدنا خوصل ورہ اس شخص کو دیکھے اس شخص کو دیکھے کیوں ایسا پریشان ہے کیوں وہاں پر آئے کیوں ٹینشن میں ہے سرکار خوصل آزم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو ارز کرنے لگا سرکار میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد آئے خواب میں اور وہ بڑے عذاب کے مقتلع بڑی سختی کے عالم سے گزر رہے ہیں ان کے گناہوں نے ان کو پریشان کر کے رکھا ہے اس کا حضاب وہ نہیں دیتا کر رہے اور انہوں نے بڑی مصیوت کی حال میں ہو کر مجھ سے کہا کہ بیٹا سرکار عبدالخادر کے پاس جا سبحان اللہ کہا کر میری مخفیرت کی دعا کرو اسی لیے بس اٹھا اور دوڑا دوڑا پھاگا پھاگا آیا سرکار میرے بابا کی مخفیرت کی دعا کرو سرکار غوث آزم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے اللہ اس کے والد کی مخفیرت خرما دی اس کے والد کے گناہوں کو بخش دے اس کے باق پر جو خبر کا عذاب ہے مولا اس کو ڈال دے غوثِ باق میں دعا ختم کی وہ شخص خوش ہوا چلا گیا گھر کو مطمئن ہو کے گیا مسرکار غوث آزم نے دعا کر دی مطمئن ہو کے چلا گیا رات سویا خواب میں کیا دیکھنا ہے امام یافعی بیان کرتے ہیں کسی مولوی ملان کے قول نہیں حضرت امام یافعی بیان کرتے ہیں کہ وہ رات میں سویا تو خواب میں کیا دیکھنا ہے کہ باق سر سبز و شاداب باقوں میں کھوم رہا ہے سہر و دفری کر رہا ہے اور جنت کے باق نظر آ رہے ہیں اور کہتا ہے بیٹا عبدالخادیر کی دعا رب نے خبول کی مجھے عذاب سے نکال کر رحمت میں ڈال دیا یہ ہے ولیوں کی دعا کا اثر اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات کو ڈالا نہیں جاتا محشر میں سلا دیں گے وہیں دیں گے میرے محبوب تو کہہ دیا عبداللہ میرے محبوب تو کہہ دیا ابھی دوں گا میرے محبوب تو کہہ دیا اللہ ماں یوسف نبخانی رحمت اُڈال ہے بہت پڑے ایمان گزرے ہیں عرب کے لوگ انہیں چودھویں صدی کا مجدد کہتے ہیں اتنے پڑے عالم کہ ساری دنیا کے علماء ان کو خبول کرتے ہیں سننی تو سننی قاضو والے بھی خبول کرتے ہیں اللہ ماں یوسف نبخانی کی باتیں مجلسوں میں ان کے مدرسوں میں ہوتی ہے علماء کی محفیروں میں ہوتی ہے واللہ ماں یوسف نبخانی رحمت اللہ نے کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء جامع کرامات اولیاء اس کے اندر ایک واقعہ نخل کرتے ہیں فرماتے ہیں ولیوں کی زبان کی تحصیل ایسی ہوتی ہے ایک بزرگ ہے جن کا نام کا حضرت احمد شبینی رحمت اللہ ان کی کرامت کا ذکر کر رہے ہیں احمد شبیر احمد اللہ اللہ کی یاد میں اتنے محو ہو گئے بس ان کو نہ دنیا کی خبر رہی نہ دن کا خیال رہا نہ رات کی فکر نہیں نہ کاروبار نہ تجارت نہ بیوی نہ بچے نہ خاندان نہ خبیلہ نہ دوست احباب بس اللہ ہی اللہ ہو گئے سنا ہو گئے مولا کی ذاتی رجوع الاللہ توقع الاللہ فنا ف اللہ کی منزلوں میں ہو گئے پورا ختم ہو گئے دنیا ٹوٹ گئے پورا اللہ ہی اللہ کی ذات میں خانہ ہو گئے حضرت احمد شبینی رحمت اللہ لے کا ایک بیٹا تھا جوان ہو گیا وہ بچے کو کچھ آرزہ بیماری آئی وہ بچے کا علاج کرنے لگے جیسا جیسا علاج کرتے جارے وہ بیماری اور بڑھتے جاری اور بڑھتے جاری اتنی بیماری بڑھ گئی کہ طبیبوں حکماء نے کہا اس زمانے کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ چند منٹوں کا مہمان ہے اس کو لے جاؤ گھر میں رکھ لو بس اس کی روخ قبض ہونے والے یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے چند منٹوں کا مہمان ہے یعنی کہ جیسے جیسے دوا کرتے گئے وہ دوا کا اثر ہوا نہیں بلکہ وہ اور بیمار بیمار ہو کے موت کی بالکل خریب آ گیا آپ کی اہلیہ مہترمہ بچے کو لی گود میں اٹھائی گھر کو لے آئی لے آ کر اپنے شوہر کے سامنے شوہر بس اللہ کی ذات میں وہو ہے فنا ہے اللہ کی ذات ذکر و اسکار میں ربادت میں لگے لگے ہاتھوں کو پکڑی چھنچوڑ کر کہنے لگے اے میرے شوہر محترم تھوڑی دیر کے لیے ہوش نکوا تھوڑا ادھر بھی تو دیکھو آپ کا جوان بیٹا موت کے موں میں لٹ گیا آپ تو اس رب کو چاہتے ہیں آپ اس کی ذات میں سنا ہو گئے اس کی محبت سے آپ سرشار ہیں مگر میری تو محبت یہی ہے میرا بیٹا میرے سامنے موت کے موں میں لٹا جائے آپ جس رب سے محبت کرتے ہیں اس سے کہو کہ اپنے بیٹے یا آپ کے بیٹے کو زندگی دے دے اگر اس کے بعد بھی اس کی زندگی نہیں ہے موت ہی ہے تو پھر یہ دعا کر دو کہ اس سے پہلے اللہ مجھ کو موت دے دے کیونکہ میں اپنے جوان بیٹے کا چنازہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ماں کی یہ بیبتہ سنیں اپنے بیوی کا یہ غم سنیں اپنے بیٹے کو جب اس حال میں دیکھیں آپ نے بے ساختہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اور دعا کرنے کے لیے جب آپ نے مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل وہ بچے کے سرانے ہاتھ سکس کے کھڑے میں روح نکال لے کے لیے آپ نے ایک لمحے میں دعا کی دوسرے لمحے میں کہا اسرائیل پھلٹ جا اللہ واپس ہو جا اللہ نے اس بچے کی موت منسوخ کر دی ہے اللہ موت ڈال دی گئی واپس چلا جا روح نہ لے جا رہا حضرت اسرائیل رب کی طرح متوجہ ہوئے کہنا نہ کہ اللہ احمد شبینی یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے کی روح نہ نکالی جائے تو کہا اسرائیل ہافیس آجا ہم نے اپنے بندے کی بات تو سن لی ہے ہم نے اپنے محبوب کی بات سن لی ہے اس نے کہا ہے کہ ان کے بچے کو سہد دے عمر دے ہم نے محبوب کی زمان قبول کر دی ہے یہ ہے بلیوں ادھر نکلا ادھر لکھ دیا جا آج کے بعد اے مسلمانوں کوئی تمہیں پوچھے درگا کیوں جاتے ہو تو سانٹ سے کہنا جو مخدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے درگا کو جاتے ہیں سرکار سے کی دولہ خوصوالعظم دستقیر آپ کے پاس ایک شخص آیا خوصے پاک کے پاس آیا آ کر کہنے لگا حضور میری بیوی کو مرگی کی بیماری ہے مرگی کے دورے پڑھتا ہے مرگی کی بیماری ہے خوصے پاک سے کہا خوصے پاک سے کہا خوصور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میری بیوی کو شفا ہو جائے کچھ تو کرم تو سرکار سرکار خوصوالعظم نے آنکھ بن کی اور دیکھا کہ آخر یہ مرز کیا ہے یہ حالات کیا ہے تو حضرت خوصے پاک نے کہا اس سے کوئی اس عورت کو کوئی جسمانی مرز نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ایک شیطان جن جو ہے مسلط ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو ان چیزوں میں مبتلا کر رہا ہے پریشاد کر رہا ہے کہا آپ اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ گھر لے جاؤ جب اس کو دورہ پڑے نہ میری یہ کہا اس وقت اس عورت کے کان میں کہنا اس وقت اس عورت کے کان میں کہنا کہ عبدالخادر نے کہا ہے کہ تو اس کو چھوڑ کر چلا جا چو پیچنے ہوتی کیا روی سبحانہ اللہ شہنشاہ پخداد صرف پخداد والوں کا شہنشاہ نہیں پورے انسانوں چمناتوں کا فرشنہ ہے میرے خوص کی حکومت صرف زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی چھٹی ہے ہاں چو پیچنے ہوتی ہروری کا جھٹا نہیں لگتا ہاں غوث کس کا نام ہے بابا سن سرکار سگیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو کہنا کہ عبدالخادر نے کہا ہے کہ واپس چلا جا اور پھر کہنا اگر نہیں جائے گا تو عبدالخادر نے کہا وہ تجھے چلا دیں گی اللہ حافظ انہیں بھی مست ہوگی شوہر چلے گا فیگم چلو جی فیگم ہوگا کام ہوگا چلو انہیں آج کے جیسا نہیں کہا یہ لیمبو آن کٹنا ناریلاں پھوڑونا ولیوں کا کام نہیں آمیلوں کا کام ہے معاف کرو پلیس یہ اندر کے باتا ہے یہ ولیوں کا کام نہیں ہے ولی لیمبو کا محتاج نہیں ہوتا ولی ناریلاں کا محتاج نہیں ہوتا ولی کی زبان حلتی ہے تو مخدر لکھ دیا جاتا ہے ولی محبوب خدا ہوتا یارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو انہیں چلے گا فیگم ہو گیا تمہارا کام چلو نو پرابلم چلو لگ جا کے تھوڑی در کے بیگم کو مرگی کا دورہ پڑا تو کان پکا کے بولا عبدالقادر نے کہا ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا نہیں جائیں گا تو سرکار تجھے چلا دیں گا بولا تھوڑی در کے مرگی کا دورہ ختم ختم اس کے بعد انہیں بھی پکا سننی تھا پھر ملائچ نے غوصے پاک سے مصیبت آئی تو حسد یاد آتے ہیں خوشی ملے کو امیلے کو یاد کر دا آپ نے پٹھے گھنگا ہاتھی کے مصیبت آئی بخار آیا خویڑا یاد حسد دکان کی ریپن کٹنا ہے امیلے ساکھ آجاؤ کیا ہے پٹھے امیلے مصیبت میں گذرگا ہونا خوشی ملے ہونا خود کم ہے خوش نصیف جن کو ہر حال میں اپنا پیر یاد آتا ہے نہیں ہے نہیں وہ اسے پٹھے ہیں بلکہ دنیا چل رہی سوپ نہیں ہے میں اسے سوپ مگر بعد اچھے بھی ہے الحمدللہ تو اب سنو اس کے بعد وہ جو ہے دس سال کے بعد غوصے آسم سے میرا دس سال کے بعد سرکار غوصے پاک نے پوچھا تم ایک مطلب آئے تھے وہ مسئلہ لیے تھے بی بی کی آرزہ بیماری تھی کیا ہوا بولے سرکار خدا کی خصم آپ بولے نہیں وہ جا کے وہ اچھ بولا اس کے بعد سے پھر آس تک دورہ پڑا اچھ لے بولا یہ ہے میرے غوص کے نام کی احمد ولی تو ولی ولیوں کے نام میں تاثیر ہو دی ہے ہاں آیت کے زیمن میں فرماتے ہیں کہ آگ لگ رہی ہو تو اصحابِ کحف کے نام لکھے اس آگ میں ڈال دو آگ گھو جائے اگر کسی ماں کے یہاں پیٹا پیدا نہیں ہو رہا اصحابِ کحف کے نام چٹی پہ رکھو اس ماں کے پیٹ پہ وہ ناموں کی چٹی بندو اللہ اس کو ہم خریب حمل کی خوشک بھی عطا فرمائے سبحان اللہ ناموں میں تاثیر ہیں فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس خرج ہو رہا ہے یا پیسہ ختم ہو گیا مفلسی چرمی محتاجی چرمی ایسا شخص اصحابِ کحف کا نام لکھ کر اپنے گھر کی دہلیس پر لگوا دے اللہ اس کی گھر سے بے برکتی کو ختم کر دے اصحابِ کحف کے ناموں میں یہ برکت ہے اور اصحابِ کحف جیسے ہزاروں کڑولوں لاکھوں اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوثیہ سبحان اللہ مارے تکبیر مارے رسالہ حلمہِ عائلِ سنن سبحان اللہ غوثیہ پاک کی حبومت کیسی ہے کئی گو غوثیہ پاک کی یعنی بھی کرتے ہیں ہم لوگاں سنو بازوالوں ملے والوں پٹھوں گو کھولائے مینٹلی ریٹیٹ دیوانی قوم ہے سنو غوثیہ پاک کی شان کی ہے سرکار غوثیہ بہاجت الاسرار کتاب اٹھا کے دیکھوا یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے سرکار غوثیہ عاظم کے پاس ایک شخص آیا آنکہ کہنے لگا سرکار میری سولہ سالہ جوان بچی غیب ہو گئی کہنے لگا سرکار میری سولہ سالہ جوان بچی غیب ہو گئی حضرت غوثیہ عاظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا مراقبہ کیا کر کے دیکھا کہ فلان جن کے پاس بچی بیٹھی لیے غوثیہ عاظم حکم دیتے تو انہیں لاکے دیتا لیکن غوثیہ پاک بلے نہیں ایسے نہیں مگائیں گے بڑی شان شان غوثیہ پاک بلے فلان جنگل میں جاؤ ایک پہاڑ ہے اس کو چھوڑ دو دوسرا ہے چھوڑ دو تیسرا چھوزا چھوڑ دو پانچوے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ جاؤ کل صبح وہاں پہنچ جاؤ پانچوے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ جنات کا ایک ٹولہ آئیں گا تمہارے پاس در نہ ہوئے تھا وہ سلام کر کے تمہاری خیریت پوچھے گا کیوں آئیں پوچھنا اس کو جواب دینا وہ جنات کا سردار ہوں گا اور اس کو کہنا کہ مجھے حضرت عبدالخادر نے بھیجا ہے کیا ہے میرے آخا کی عقمت کہنا کہ عبدالخادر نے بھیجا ہے اور کہنا کہ میری سولہ سالہ بچی غائب ہوگا انہیں پیچانا غوثیہ پاک کا غلام پاک کا درگا والا انہیں بازو والے کا کوئی ایک سر تھائچنس کے پر انہیں بھی نکل گیا جنگل کو چلے گا جا کے پاچھے پہاڑ پہ بیٹھ گیا اس کی خسمت پہ میری جان خوربان غوظے پاک کو دیکھا تھا انہیں ہماری خسمت ایسی ہے جہاں دیکھو وہ آمیلا لیپوا نارلا گندے پلیتے ہر ایک کپڑا لال کپڑا لالتاگا عراتاگا پیلاتاگا ایک گھر کو گیا میں چھتیس گڑ میں جبل پور میں مدیہ پردیش میں بیان کرنے ایسا فیارا گھر بنایا محل ہے محل اندر گئے خوش ہوئے باہر نکلتے خود دیکھے تو اٹی بڑی کانٹی تھے کیونکہ یہ کانٹی آتی کانٹی ہایسی لمبی کانٹی یہ کسکو جو ہے جو ہے کپڑتس کی گو ہے کانٹے ہیں لگ یہ کئی کو لگا رہی کچھے گھر میں ہمارے پیر ساتھ بھی ہوتے نظر نہیں لگ رہا کانٹی سے نظر کا کیا تعلق خیرے چچو رہے تیرے پیر بھی کمت کا ملارے تیرے گو ایسے خطر ہاں گھٹم آئے بڑا سو گجرات کو کہا ہے ایک صاحب سے ملہ خاتفی تو ملہ آپ کا وزیٹنگ کارٹ دیجئے میں کسی کا لیتا نہیں آج تک روتیس نہیں پڑی ایک کو اچھا سمجھ کے لیا لیے تو اس کے اپر پچھے تحفیز اچھ دکھیوی ہے سامنے پتا ہے پچھے تحفیز یہ ملسی تحفیز کے پیارے بابا تحفیز پرنٹر دیا بھئی ہاتھ دیکھو ایک سے بڑے ہمارے کو ایسا نہیں کریں ان کی خدمت تھی خوصے آزم کو دیکھو گئے جا کے پانچوے پہاڑ پہ پیٹھ گئے جنات کا ٹولہ آتے گیا جاتے گیا پہلی بار جنات کو دیکھ رہا اس کے بعد جنات صدر آیا سلام کر خوالے کم سلام کون ہے بلے میں غلام عبدالخادر آہ جنات ہے بلے سرکار عبدالخادر نے پھیجایا کس لیے کہا کہ میری سولہ سالہ نوجوان بچی غیب ہو چکی ہے اس بچی کے لیے آیا تو غوظی پاک پھیجا ہے تو انہوں سمجھ گیا کہ جنات کے پاس اس لیے غوظی پاک یہاں پھیجایا تھا وہ جنات کا صدر تھا آواز لگایا کون ہے وہ شخص جس نے ان کی بچی کو اٹھایا ہے وہ سامنے حاضر ہو جائے کوئی جن نہیں آیا کوئی نہیں آیا تو اپنے جو سن کے ساتھ یہاں تھے ان کو بلے جا کے تحقیق کر جاؤ کون ہے وہ جس نے ان کی بچی کو اٹھایا ہے جا کے دیکھو چین کا ایک جن اٹھایا چین کا چین کا چین کا جن اٹھایا اس لیے پکڑ کے لائکت اس لیے پاک کے دروار میں پیش کر جنات کے سردار کے دروار میں پیش کر کوئی دھنا جلال میں بولا نالایا حضرت عبدالخادیر کے شہر سے بچیاں اٹھا تھا آخا کے شہر میں لیکیٹی کرتا ہے جنات سردار کہہ رہا ہے حضرت عبدالخادیر نے تکلیف دی اس کی سزا تو تجھے بھگتنا پڑے گا کیا سزا جاؤ اس کو لے جا کے خطل کر دے خطل کر دیا گا اس کے پاس سے بچی واپس لی گئی اس شخص کو دی گئی اور پھر اس کا جنات سردار کہتا ہے جا کر حضرت عبدالخادیر سے خدارش کرو کہ ہماری خوم سے یہ خلقی ہو گئی اس پر ہمیں معاف فرواس آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ سرکار عبدالخادیر کے کسی خلاف کو تکلیف نہیں دی جائے گی یہ ہے خوصے پاک انہیں سمجھا ہی سنے ہیں خوصے پاک کو خوصے پاک کونے خوصے پاک کا جھنڈا کیوں لگتا خوصے پاک کی کیوں تھی خوصے پاک کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے خوصے پاک کے روحانی بیٹے ان کا نام ہے حضرت محی الدین ابن آرابی حضرت محی الدین ابن آرابی اصل میں خوصے پاک کی پشت میں تھے پشت میں تھے خوصے پاک کی مگر آب کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کا نام تھا حضرت آرابی محمد آرابی نام تھا وہ بھی اپنے درجے کے ولی تھے مگر خوصے پاک کی محشل میں بیٹھے تھے سترہ سال سے بیٹھے ہوئے خوصے پاک کے ایک دن چہرہ بڑا مایوس تکلیف میں تھا سرکار خوصے آزم نے پوچھا اے محمد آرابی کیا ہوا چہرہ بڑا مایوس لے کے بیٹھے چھو ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھا تو کہا سرکار ابھی راستے سے آرہا تھا کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے ان کو دیکھا تو تھوڑا طبیعت تھوڑی سی جو ہے آزوردہ ہو گئی کہا ہوا مرے سرکار کئی زمانہ ہو گیا شادی ہوئے اب تک اولاد نہیں جب کسی کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو آرزو پینا ہوتی کاش مجھے بھی اولاد ہوتی تو پھر کہا سرکار عبدالخادر نے پھر رب سے دعا کر لکھے تو ہماری دعا اسے تو دوسروں کی بیرڑی آمد کے تو اپنے لئے دعا کر لکھے کہا نہیں سرکار اللہ نے نہ دیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے مانگنے میں شرم آتی ہے مانگنے میں اس کی بادت کر تو اس سے کیسا مانگنا ہا 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 یہ چیہ ہو دیا ہم لوگ آپ پانچ روپے دے کے پچیسوں کو دعا کر آ رہے دعا کر آ رہے دعا کر آ رہے دعا کر آ رہے میں بھی دھتا آ رہے دعا کرو آپ پوری سندگی عبادت کر کے اپنے لئے اولادیں مانگ رہی یہ ہے ولی یہ ہے ولی کا تعرف مانگنے میں شرم آتی ہے تو حضرت عبدالخادر بڑھے مسکرہ ہے اتنا پیارا اللہ کو اٹھا چاہنے والا اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا کہا اب محمد عربی کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑا کر دی خود غوصے پاک بھی کھڑے ہو گئے بلے ادھر آ بلا کے اپنی پیٹ سے ان کی پیٹ لگا دی سمان اللہ بلا کے بلے اللہ میری پشت میں جو بیٹا آنے والا ہے وہ ان کو دے دیں آلہ وہ بیٹا ادھر منتخل ہو مخدر سے اللہ نے منتخل کر دیا سرکار غوص العظم کے مخدر میں جو بیٹا لکھا ہوا تھا اللہ نے وہ بیٹا مخدر سے تفدیل کر دیا حضرت عربی کے مقصل میں ڈال دیا بعد میں وہ بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عربی نے اس کا نام بھی غوصے پاک کے نسبت سے محید دین رکھا اس لئے ان کو محید دین ابن عربی کہتے ہیں حصل میں وہ غوصے پاک کی اولاد ہیں اللہ نے ان کو حضرت ابن عربی کے ذریعے سے دنیا میں پیج آئے تو اب وہ محید دین ابن عربی میں دنیا میں آئے تو وہ بھی ولی بنے مان اللہ وہ بھی ولی بنے اتنے عالی درجے کے ولی بنے کہ بڑے پڑے علیاء اللہ محید دین ابن عربی کو دلیل بنا کے بہت کر دیں اتنے بڑے درجے کے ولی بنے حضرت محبوبِ الٰہی نظام الدین ان کو دلیل بناتے ہیں حضرت سجدنا بابا شرف الدین سہر وردی ان کو دلیل بنا کے بات کر دیں وہ محید دین ابن عربی ایک دن اپنی خانخواہ میں بیٹھے اور یہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے نزدی فلا ولی کا کیا مقام ہے مراقبہ کر رہا ہے حضرت خریب نواز کا مقام دیکھے سجدے میں گر گئے کہ رئیس بندے کا مخاب اتنا کنند ہے فلا بزر کا دیکھے فلا بزر کا دیکھے فلا بزر کا دیکھے سارے بزرگوں کا دیکھ چکے تو اب محید دین ابن عربی کو خیال آیا کہ میں اپنے شرکار خوزی آزم کا مخام دیکھو مراقبہ کیے خوزی آزم کا مخام نظری نہیں مخام نظر پریشان ہو گئے مراقبے سے فارغ ہوئے ذکر اثکار کریں پھر مراقبہ کریں پھر بھی مخام نظر نہیں آرہ رات میں سترہ مرتبہ مراقبہ کیے غوثی پاک کا مخام نظر ہی چھنیا ہر ولی کا مخام دیکھا غوثی پاک کا مخام نظر نہیں آرہ اسی بیچنی و بیخراری کے عالم میں بستر پر لیٹے نین لگ گئی خواب میں سرکار خوزی آزم تصریح سائے سرمایہ بیٹا مہیو دین تم ہمارا مخام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہاری ولایت جہاں ختم ہوتی ہے اس سے کروڑوں آگے ہماری ولایتی امتنا ہوتی ہے مارے تکویر مارے رسالت مارے حیدری چشنے غوث نورہ چشنے غوث نورہ فرسانے غوث آزم مقام غوث آزم کہا بیٹا مہیو دین تم ہمارا مخام نہیں دیکھ سکتے بیٹے کیونکہ تمہاری جہاں انتہا ہوتی ہے تمہاری جدنی منزلیں ختم ہوتی ہے اس سے کروڑوں منازل آگے عبدالخادر کی افتگاہ ہوتی ہے تم ہماری منزل تک نہیں پہنچ سکتے اپنے روحانی بیٹے کو کہہ رہے ہیں تم ہماری منزل تک نہیں پہنچ سکتے یہ چودویں صدی کے ملہ کی اوقات جاہا ہے تو میرے غوث کو سمجھ جانے اللہ نے غوث آزم کو خدا کی خسم خطب نہیں بنایا سارے خطب کا سردار بنا رہا ہے سگید الاختاب ہے غوث پاک غوث پاک تھوک دے تو زلایت چنم لے لیتی ہے سبحان اللہ غوث پاک اشارہ کر دے عبدال بن جاتے ہیں غوث پاک سبحان خلا دے تو اللہ ان کو اپنی محبوبیت میں شامل کر لیتا مر میں ہیں آپ سننے کے اب سنے میں غوث پاک کہاں نے کیوں گیرمی کرتے ہیں ہم لوگاں غوث پاک کی نالائے خالو معلوم نہیں ہے غوث آزم کون ہے خالی نام رکھ لے کے نکل گئے جبے داڑیا جبے پھر لے گئے بھار ہے عبدالخادی رنجیرانی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ذات اخدس ہے جن کے دربار میں فرشتے بھی خالو حیبت کے ساتھ آتے ہیں یہ وہ ذات اخدس ہیں اولیاء اللہ حضور گاندین بڑے بڑے استیسیاں ان کا نام بغیر وزہ نہیں لیتے بغیر وزہ ان کا نام نہیں لیتے یہ وہ عبدالخادر ہے جن کو اللہ نے اس شان کا مالک بنایا اس شان کا مالک بنایا کہ آج بھی دنیا میں اولیاء پر مقربین پر محبوبین پر اللہ کے پیاروں پر جتنی نعمتیں اتارتی ہیں وہ سرکار خوشی آزم کے خوشیلے سے اتارتی ہیں میں نہیں کہنا ہوں سنو حضرت سیدنا خادی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے اپنی کتاب السحف الملول میں لپتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے نہیں لپتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجددی مجددی دے الف سانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پڑی سے حضرت مجددی دے الف سانی کہتے ہیں نقشبندیوں کے امام ہیں پنجاب سرہند میں آرام کر رہے ہیں حضرت مجددی دے الف سانی جنہوں نے دینِ الہی کی خبر کھو دی اکبر جیسے وادشاہ کی وارٹ لگا دی وہ حضرت مجددی دے الف سانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد ولایت کا سلسلہ چاری کیا اور ولایت میں جو مرتبہ سب سے بلند والا عرفہ وعالا عظمت والا جو مرتبہ رب نے بنایا اس مرتبے کا نام خطب الارشاد ہے کنسا مرتبہ ہے بولو خطب الارشاد اس شان کا مالک ہوتا ہے خطب الارشاد جو بندہ بنے وہ اس شان کا مالک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس خطب الارشاد پر اتارتا ہے اور خطب الارشاد کائنات کے سارے ولیوں میں مقربین میں محبوبین میں تقسیم سکتا ہے براہ راست ولیف نعمت نے اتر دی خطب الارشاد کے ذریعے سے تقسیم کی جاتی ہے یہ ہے خطب الارشاد کا ملسہ اب آگے لکھتے ہیں سرکار شیخ احمد سرندی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا علی المرتضاء کے پیدا ہونے تک حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کر حضرت مولا علی علی المرتضاء کے پیدا ہونے تا اللہ نے اس منصب خطب الارشاد پر مولا علی المرتضاء کی روح کو فائز کر بایا سبحان اللہ مولا علی کی روح مولا علی کی روح کے ذریعے سے سارے نبیوں کی امت کے ولیوں کو نعمتیں تقسیم ہوتی تھے مولا علی کے ذریعے سے جب مولا علی خود پیدا ہو گئے تو اللہ نے مولا علی کو اس منصب پر فائز کر گیا مولا علی خودب الارشاد کے منصب پر جب سرکار علی المرتضاء پردہ فرمائے تو امام حسن خودب الارشاد پر پھر امام حسن کے بعد مولا امام حسین خودب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے مولا امام حسین کے بعد امام زہر العابدی جب پھر ان کے بعد امام حضرت سکیدنا امام باخر پھر اس کے بعد حضرت سکیدنا امام جعفر صادق فرماتے بارہ اماموں میں یہ خودب الارشاد کا منصب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چلتا رہا جب باروے ایمان مولا حسن عزقری دنیا سے پردہ فرمائے تو اللہ نے یہ منشاہ بغداد کی دھرکی پار پیدا ہونے والے سرکار خوصِ عظم شیخ عبدالقادر چینالی خوصِ سمداری محدوبِ سبحانی خدوبِ ربانی پیرِ راسانی سرکار خوصِ عظم کو ان کی پہلی ساس کے ساتھ یہ منصف کا معلوم ہے براد سبحان اللہ نارے تکویر نارے رسالت جشنے والا ہے کائنات جشنے غاصل ودا خوصِ عظم اوپر جیسے ایک ایک مثال فرما رہے جو تو یہ منصف منتخل ہوتا جا رہا تھا لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی مجددی مجددی تی الفِ ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں خوصِ عظم اس دنیا سے پردہ تو فرمائے مگر اللہ نے ان سے یہ منصف نہیں لیا آج بھی خدوبِ ارشاد کے منصف پر سرکار خوصِ عظم اور فرماتے ہیں خیامت کے خریب جب امام مہدی آئیں گے اس وقت تک یہ منصف خوصِ پاک سے پاسی نہیں لیا اس لیے چھٹے چڑھتے ہیں خوصِ پاک کی سبحان اللہ اس لیے گیاروی ہوتی ہے خوصِ پاک کی آج بھی ولیوں کی مکمل شان و عظمت سرداری لے کر بیٹھا ہوا ہے میرا خوصِ پاک کسی معاملی ولی کا نام خوصِ پاک نہیں ہے ابھی باک سنو ہر ولی ایک علاقے کے لیے آئے گا گنگا و عطی کے لیے کچھ خاص ولی مخصوص ہے کوپل چل جاؤ وہاں کے لیے خاص مخصوص ولی ہے فلا علاقے کے لیے مخصوص ولی ہے فلا علاقے کے لیے مخصوص ولی ہے علاقے کے علاقے کے علاقے ہیں ان کا کام ہے بس اپنے علاقے کی خبرگیری کرنا وہاں کے لوگوں کو اللہ کی رحمتی انہا مفضل دلاتے رہے ہیں ان سے درہا ایک اور بڑا منصب ہوتا ہے وہ لیاتا وہ ہوتے ہیں شہر کے ولی ریاست کے ولی ان کا علاقہ پورا ایک ریاست کے اوپر محیط ہوتا ہے پوری ریاست کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں استفادہ کرنے کے لئے پھر وہ کہتا ہے ان سے بڑے پورے ملک کے لئے ولی بنائے جاتے ہیں جو آپ کے پاس کے جو ولی ان کی شان علق سرکار سیدنا بندہ نواز کی شان علق اور بڑا مرتبہ ان سے بڑا مرتبہ آپ دیکھیں کہ محبوب الہی کا ہے ان کا مخام مرتبہ علق ہے پھر ان سے بڑا مرتبہ آپ دیکھو حضرت سیدنا خریب نواز کا ہے وہ صرف ایک ملک کے لئے نہیں آئے وہ پورے برعظم کے ایشیاء کے لئے ولی بلا کرتا ہے پورے ایشیاء میں میں فیجی گیا بیان کرنے کے لئے فیجی وہ دنیا کا آخری کونہ ہے چھتیس گھنزے کا سفر ہے وہاں گیا دی تو وہاں پہ بھی لوگاں غریب نواز غریب نواز سبحان اللہ اللہ نے ولیوں کو ایک ایک علاقہ دی دیا شہابتین عمر سوہر وردی کو سارے عرب والوں کے لئے اللہ نے بنا دیا مگر جب بات غوث عاظم کیا ہے غوث عاظم کو اللہ نے یہ علاقہ کا ولی نے بنایا وہ صرف ریاست کے ولی نہیں ہے وہ صرف ملک کے ولی نہیں ہے کسی ایک برعاظم کے ولی نہیں ہے بلکہ سرکار خوث عاظم کو خوث العالمین کہا جاتا ہے وہ زمین والوں کے بھی ولی ہے وہ آزمان والوں کے بھی ولی ہے ان کی حکومت یہاں بھی چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے فرشتوں میں بھی غوث عاظم کا دب 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 ہے فرشتوں میں بھی غوث عاظم کا دب دب ہے اللہ نے غوث عاظم کو ایسی چاند والا ہو اب انہیں میرے بیانہ سنکے دوسری جوڈیو نقشتی ساں کیا ہو ابے حولت تو غوث عاظم کی جوتی کو نہیں سمجھا تو غوث عاظم کی ذات کو جا سمجھا وہ سمجھنے کے لیے تجھے پہلے ہمارے پیروں کے پاس آنا پڑیں گا پھر ان کا جھوٹا پینا پڑیں گا پھر ان کی مجلسوں میں زانوے عذاب تیہ کرنا پڑیں گا پھر اس کے بعد تجھے اگر اللہ کچھ کرم کر دے تو کچھ جلوہ نظر آئے غوث عاظم کو سمجھنا سکھے دس کی بات حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے اللہ کے حکوم سے کس کے حکوم سے بولو اللہ کے حکوم سے جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر ممبر پہ کھڑے ہو کر ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا قدبی آدھی علا رقبتی قلی ولک اللہ آئر اللہ اس وقت حسی پاکی عمر اٹھارہ سال اعلان کیا آپ کی مجلس میں اس وقت بڑے بڑے اقابر اولیاء اللہ ایک ولی ان کے آئے غوث پاک کا اسی وقت ممبر سے خدم لیا دیکھیں اپنی یہ خدم مگر ایک اور بزرگ تھے جو غوث پاک سے سائل کو کلومیٹر کی دوری پر جنگل میں بیٹھ گئے عبادت اور ایک ولی آزد میں حصول غوث پاک کا جیسے اعلان سنیں ان کے دل میں خیال آیا ولی تھے اور ولی کون تھے بولو میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے فرماتے ہیں کہ ان کے ذہن میں خیال آیا وہ تو خیر عبدالخادی رہے ہیں بچے ہیں کم عمر ہیں میں تو اتنے زمانے سے اللہ کے نیک بندوں میں ہوں محبوبوں میں ہوں ان کی ولایت ہوں گی ضرور سب کے خندوں پر ان کا خدم ہوں گا میں تو عمروں میں بڑھا ہوں میرے خندے پر کیوں ایسا خیال آیا ایسا بلو خدا کی خسم خیال بھی ختم نہیں ہوا اللہ نے ان کی ولایت صرف کر دی ولایت چھین لی ولایت چھین لی اللہ ولایت نکال دی گئی جنگل سے غوث پاک کی ولایت کو اعلان ولایت کو خبول نہیں کر تو ولایت اللہ واپس لے گئی پریشان ہوگئے حضور پریشان ہوگئے آخر یہ کیا ہوا یہ غیض و غضب میرے مولا کا مجھ پہ کیوں نازل ہوا تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں نے عبدالخادر کی ولایت کو خبول نہیں کیا اس لیے اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ نے اس جنگل سے اپنے مرید کو پھیجا جہا کر عبدالخادر سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے لئے دعا کرے سرکار غوثی آزم یہ پاس آپ کا مرید آیا رونے نگا گریہ بیزاری کرا جل گڑایا غوثی آزم نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا اور ہاں اٹھا کر کہا ہے اللہ ان کی ملایت واپس دے دے مرید ابھی دربار سے نہیں نکلا اللہ نے ان کو ملایت واپس میرے پیارے بزرگو اور دوستو خدا کی خسم غوث پاک کے معاملے میں آمنہ سنتہ کردن چھکا کے رکھا ہے بہت ناظر معاملہ بس اب آخری بات ختم کرتے ہیں ہے کیا دیکھے کیا فارمولا سنا کے بات ختم کر دیتا مگر اس سے پہلے ایک بات سن لو اللہ کو ولی بھی پسند ہے ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتے بھی پسند ہے ولی جس جگہ بیٹھ رہا اللہ کو جگہ بھی پسند ہے وہ جگہ بھی پسند ہے اس لیے ہمارے پاس کئی ایسی درگائیں ہیں جا پہ ہمارے چلے بنے بھی آرے ہم حضرت بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے ذکر کرتے تھے اس کو سیف کر کے رہے کہ سننیاں سیف کر کے رہے کہ کئی کو یہ وہ جگہ ہیں جو خدا کو پسند ہے آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے سنو اللہ تعالیٰ خوران میں ایک سورہ اتارا اس کا نام ہے سورے کہف جس کی برکت کیا ہے معلوم ہر جنمے کے دن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھنا جلدی نورتے گئے ایک بزرگ ہے آپ یخیر مانیے میرے کوئی سا ڈاؤٹ ہوتا تھا ٹینشن ہوتا تھا ارے کوویڈ آیا بڑے بڑے بڑوں کو لے کے چلے جا رہا اللہ کے پیارے محبوبند ہے جاتے ہی خیبت ہوئی کیونکہ میرے سے دو سال کے بڑے بھائی کا خلیرے بھائی کا انتخال ہوگا کوویڈ میں میرے سگے بڑے بھائی فیفٹی ٹو یئرز کے تھے پیچھا رہے ان کا انتخال ہوگا جوان جوان بچے چاہ جا رہے ہیں کوویڈ میں بزرد جا میں کچھ سے بہت زیادہ محبت لگا ہوئے بڑے بزرد کے بارے لگا ہوئے تو حضرت خبلہ کو جا کے کوویڈ میں ملا میں سورہ کاف نہیں پڑھتے بٹے لوگا پڑھے تو یہی ٹیم پہ کام آتا دیکھو بٹے سبحان اللہ ہمارے مصطفیٰ بھائی بھی ان کی عاشق ہیں بہت بڑے یہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے چہرہ دیکھے تو چھیکھا مار ملی کا چہرہ ایسا ہوتا ابھی بھی پورے دعوتوں میں حضرت شرکت کر رہے ہیں پورے محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں پورے قرصوں میں شرکت کر رہے ہیں مست بیٹے پڑھتے رہے ہیں اب اللہ سورہ کاف اب سنو یہ سورہ کاف ہے کیا کحف کس کو بلتے ہیں کحف کوئی ولی کا نام نہیں ہے کوئی نبی کا نام نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے کچھ نہیں ہے کحف کیا ہے وہ غار جہاں اولیاء اللہ پہٹھے تھے آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے یا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے کاف لکھ دو درد کم ہو جاتا ہے ہاں جی کچھ کر کے جائے تو تم لوگاں پیسی مجھے ہوتی ہیں بصریم ہے ہمارے عورتوں کو تا مالمی چھوڑا ہے ان لوگاں چوک جا کے ہر ذلسہ والے کوئی لوگاں مرشد بنا دے کوئیٹے میں دے لوگاں دنیا کے اندر 90% آمیں لوگوں کو مرشد بنانے میں یہ بیری بہیلوں کا کرم ہے یہ لوگاں چھوگٹ میں مرشد بنائے دے لوگاں ان نے بولنا ہمارا اتا اچھا بزنس ہے یہ کسی بزنس میں اتیام دا نہیں ہے اس میں جتی ہے وہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے سمجھو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نام سے صورت اتار رہا ہوں جس جگہ میرے ولی بیٹھا کر دیتے ہیں کار کے نام سے کہا اس کے نام سے صورت دیتے ہیں تو رب یہ اتار کے بتا رہا مجھے وہ جگہ بھی پسندے جا میرے ولی بیٹھتے ہیں اسی لیے یاد رکھو اپنے گھروں میں گیار نہیں کرو کریں گے نہیں جنگے کی چھوٹ پے کرنا فازوالے مولانا کو بلا کے کھلاو پٹے کم سے کم وہ کھا کے تو کسی لگتا بہت سے پاک کی گیاروی کرو کیوں کرو سنو خدا کی خسم جس گھر میں غوثِ آزم کی گیاروی ہوتی ہے فاتحہ ہوتی ہے اس گھر میں غوثِ آزم کی روحِ پاک جلوگہ آپ لوگوں نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کچھے لوگیں کی دیئے کچھے وہ بازوالوں کے باتان سنن سنگے سننیاں بھی سنن گئے ہے کی نہیں کی کرنا کی نہیں کرنا کی ہے کی نہیں کی ہوتا کی نہیں ہوتا کی آتا کی نہیں آتا کی ملتا کی نہیں ہوتا کی ایسے ہوگا سنیاں ہوگا پکی اقیقت رکھو تم کمزور ہوں گی مگر میرا غوث کمزور نہیں ہے میرے رب نے غوثِ آزم کو اشان کا مالک بنایا کہ غوثِ آزم خلابوں کی مدد کرنے پر خادر ہے اللہ نے ان کو اشان کا مالک اللہ نے بنا رہا ہے اپس ہونا میں ایسی بولا ایک جگہ تو بیان ختم ہوگا دیکھ بچہ گھر کو آگیا جا میں رکا تھا وہ آئے گھاریں گھاریں گھر کو آتے روحِ بات آتی ہے غوثِ آزم کتے مونے ایک ہے گھاریں گھریں گھاریں گھریں پانچ لاکھ ہے پانچ لاکھ گھروں میں پانچ لاکھ گھروں میں درتے گھریں ابتا تو اب جیسا سوال ویسا جواب جیسی بولنگ کوئی سی بیٹھیں اب آپ یوکر دانیں گے تو اس کے حساب سے بانسور دانیں گے تو اس کے حساب سے اب جیسا سوال ویسا جواب بہت اچھا سوال کر رہا میرے بچے ایک مسئلہ سن لیں بہت دیکھ بیٹا یہ جو اب میں آپ سمجھانے پر اس کو میں جو جواب کیا وہی آپ کے حساب میں سمجھا اب میں گنگاوٹی میں ہوں اب کل میرا بیان بلاری کے کچھ آگے ہے اب میں کوئی نہ گنگاوٹی معلوم نہ بلاری معلوم میں شریف ازمین میں کہاں سے آیا کونسی ہوتل سے میرے کو لے کے آئے وہ ہوتل کا نام بھی نہیں مالو وہ گلی میں نہیں مالو چورسا بھی نہیں مالو مگر اب میں یہاں بیٹھ کے وہ ونیم باری اس کا نام سرچ کر لیا ونیم باری تو انہیں میرے کو بتا دیتا مولانا نفشمندی صاحب یہاں سے آپ وہاں تک جانے کے لیے تین رستے ہیں ادھر سے ایک جارہ تھوڑے گڑے کھڑے ہیں اس کے اندر اور ایک جارہ بلکل ٹاک کی روڈ ہے ہائیوے ہے ایک اور ایک سستہ ہے مگر جو ہے بلکل اس کے اندر ٹول ٹیکس خود بھی نہیں لگتا مگر گنڈیاں ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں تین رستے بتا دا آپ نے ایک رستہ سرج کر لیے جہاں بلے ہاں پورے ہندوستان جو بلے ہو شہر وہ پہنچ رہے جیسا بلے ہاں صبح میں ہم لوگاں کل رات میں بیان کر رہے ہیں ماہ راستہ میں دال لیے سیدھا بللہ ری پہنچ گئے بللہ ری پہنچ گئے گنگاواتی پہنچ گئے گنگاواتی پہنچ گئے مصطفیٰ پہنچ گئے فرği راستہ ہے اپنے پاس میپ ہے پتھا چاو پچھا لے کے لیے جائسے میپ شروع کرے آپ کی انще intuition جانا ہے ہ وجہ ہیدر آباد ہو میٹ سbox کر Тہی ایک انٹی ہاتھی سکتے ہیں ہونے بلتی چھیک یوچھن آفتر 500 میٹھر اوہ ویگوڈ میں بلا گاڑی روک ایک مولانا کی گاڑی میں عورت نکال اس کو پہلے باہر کر بلے حضرت یا عورت دورت بھی نہیں ہے آواز ہی نا آواز ہی نا آواز ہی نا آواز آتی ہے نہیں آتی مگر ہے نہیں آتی مگر ہے نہیں آرے واہ یہ کیا خصہ ہے بھئی مولانا روک ذرا عورت سے بات کریں گے بولو جی تم کون ہے انٹی تمہارا نام کیا ہے انٹی بولے میرا نام ایچ نہیں اپا کا نام نہیں ہے کہاں کہے تم جو آن کر لیا اس کے ساتھ یہ بڑے بھر میک میں ہے انٹی اب یہ میک تو میک گاڑیوں میں شروع گئی وہ مہیندرہ کے گاڑیوں میں اس وار پہوں میں پہٹھا میں ایک مرتبہ لے کے جارے بچارے جلسے میں اگر پٹے نوڑے تکبیر ایدھر گاڑی کے اندھر آنے پلیز یو سیٹ بیلٹ پچھے آشی خان بیٹے بے ان کو نہیں معلوم مولانا بیلٹ لگائے نہیں لگائے انٹی کوں معلوم مولانا بیلٹ لگائے مولانا بیلٹ لگائے انٹی بڑیوش آرے ایک ہی وقت میں مہیندرہ کار پورے ہندوستان میں پچاس لاکھ ایک کروڑ چل رہی ایک کروڑ چالیس لاکھ کے بیچ میں ایک کروڑ مہیندرہ کار چل رہی مہیندرہ کار میں ایک کروڑ لوگوں کہنے انٹی پورے پلیز پورے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان سیکھی عیسائی برامن پورے مذہب والے ملکے میپ یوز کر رہے ہیں انٹی ایک ہی وقت میں چالیس کروڑ لوگوں کی ہیلپ کر رہی پھر دے گا تو انٹی ہائچ رہیں گے ہائچ رہیں گے مگر مدد کر رہی اور اتنی ایک کیوریٹ مدد کرتے انٹی ہندرہ میٹرز کے بات رائٹ جن گلے تو ہندرہ میٹر پیچھے دورے انٹی غلط ہوئی چھنے سکتی وہ آئیسا بنائے انٹی انٹی کا جسم بھی نہیں ہے انٹی کی روح بھی نہیں ہے مگر انٹی میں پوچھا انٹی آخر تم اتنے خطرناک ہے تمہا کو پورے چورس ہے معلوم گلیاں معلوم یوٹن معلوم رائٹ معلوم لیفٹ معلوم انٹی تو بھی ہائے گوٹی آلو جین ہے نا پھرشتہ ہے پھر ہائے گوٹی انٹی والے اپن آدھی چٹی گوری چمڑی کا کارنامہ ہے انگریز کی انگریز کا کارنامہ ہے اللہ انگریز پہ فضل کر دیا تو انگریز بغیر جسمو روح کی انٹی بنا کے کروڑوں کی مدد کر آرہا کروڑوں کی مدد بلکل اے چھنٹی کوئی ملہ فتوہ نہیں دے سکتا انٹی جو پتہ ایسی ہے انٹیو انہیں غلط بولنے کا سپا مچھ نہیں ہے انٹی چھنٹیو سکھے جاؤ انٹیو کی تیاری انٹیو غلط بولتی چھنہیں اچھا میں کیا کرا بیان کرنے کے لئے ہالنڈ گیا وہاں دیکھا تو انٹی دچ زبان میں بات کر لی وہاں دچ چل دی تو انٹی دچ میں بول رہی امسٹرڈا میں پھر جرمانی گئے تو انٹی جرمانی لینگریج میں بات کر رہی پھر وہاں سے نکل گئے دوبائی کو آیا تو انٹی اور انٹی میں بول رہی مٹھی کو پورے لینگریجز بھی مال رہی امسٹرڈا میں بات کر رہی امسٹرڈا میں بات کر رہی اگر ایک انگریجز اللہ شزل کر دے ایسا کارنامہ کر دے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کاریوں میں کھروں میں انٹی کی آواز انٹی کی مدد بہت سکتی ہوئے تو پھر اللہ نے جس کو اپنا خوز منایا ہو اب دو خانیر من آیا ہو فرانا گرمی کے ماخ با سلاما کے کرمے پا جایے دسم گرگر جوگی سلاما نرائی تکویی نرائی ریسالا نرائی ریسالا کشن قاسون وارا نرائی حدری نرائی حدری نرائی رس کدام نرائی رس کدام نرائی نرائی رسالا اللہ انگریز مدد کرا سکتا بازوالے ملہ بو ٹینشن نہیں ہے میرا خوز مدد کر دیا تو پٹھا ٹینشن میں آ جارا جب انگریز انٹی کو پہنچا سکتا گاری گاری میں ہر گھر میں ہر میپ میں ہر موبائل میں یا جتے بیٹھے پوروں کے موبائل میں انٹی وہ تیرے موبائل میں اٹی کو سکتی بغیر جسم اور روح کی اور میرے خدا کا محبوب غوث آزم میرے گھر میں کیوں نہیں کو سکتا ہے سنا ہے آپ ہر آشش کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے کر میں بھی ہو جائے شرعہ آیا رسول اللہ ایک اور اچھی بات ہر آشش کے گھر میں بھوڑے تو ہے نا پہ ٹینشن تو نہیں نا سنو آپ لوگاں چاہتے ہیں بھولے جب ہی میں نہیں چھوڑتا ہوں چک چک پوچھ رہا ہوں کہ اتی پبلک جو ہے نا یہ میرے خوش پاک کا صدخہ ہے یہ گولام کے مخدر میں لکھئے ہوئی ہے اور میں پورا پھلا کے چھوڑتا ہوں آپ کو آپ کیارمی کرنا ہی کرنا کھل سے آپ اس کے بغیر چارہ ہی چھوڑتا ہے اب مسئلے کو سنو اولیاء اللہ کو اللہ نے ایسی نظر دی ہے کہ وہ نظر نیچی کرے تو خبروں کو دیکھ لیتے ہیں اور نظر اٹھا دے تو جنت کو دیکھ لیتے ہیں اللہ نے ان کو وہ نظر دی ہے اللہ نے ان کو وہ نظر دی ہے پیارے دوستو اللہ رب العزت کی عطا پر منکار نہیں کرنا وہ اللہ کے محلت پر نہیں ہمارے پیر حضور سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی خادری رحمت اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے حضرت کو نماز جنازہ ایک خاتون کی ہوئی تدفین ہو گئی حضرت کی خاص موریدہ تھی تدفین کے بعد حضرت واپس تشریف لے جاری ہم لوگ بھی جارے ہیں دس خدم بارہ خدم نہیں گئے حضرت دوڑتے ہوئے خبر کی طرف دے جار کے خبر پر ہاتھ رکھ کے بولے بولو امہ ربی اللہ سوال اللہ دین ان اسلام بولو امہ شدو اللہ محمدان عبدہو رسول اللہ کیا حال تھا کیا قیفتی اللہ وہ ان کے منازل ہیں ان کے معاملے یہ اللہ کے نکمتوں کی بات ہے اللہ والوں کی بات تو پیارے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ یہاں کے دیکھا ہے اللہ رب الزرت ان کے اس شان کا مالک بنا دیتا ہے اللہ رب الزت ان کو ان مخامات کا مالک بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرمادہ ہے فَقُنْتُ سَمَعُ الْنَبِي يَسْمَعُوا بِي اللہ کہتا ہے میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں اللہ کہتا ہے میں سماعت تو میں اللہ کہتا ہے میں سماعت بَن دعُؤ میں ان کی بسارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں آنکھ ان کی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے کان ان کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے کلام میرا ہوتا ہے اب آگے شروع اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں وَرِجِلَهُ الَّذِينَ يَمْشِدِهَا میں ان کے پیر بن جاتا ہوں خدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں وہ غصفہ ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہوا پیر غصفہ ٹھوکر مارا خدا کا تھا اس لیے وہ مردہ اُس سے بیٹھ گئے اولیاء اللہ اولیاء اللہ اللہ کے مخطبی وہ محبوب بندے ہوئے وہ فضل خدا کام کر رہا تھا وہ اللہ کی عطا و نمازی شکر رہی تھی اس لیے وہ مردہ اُٹھ کے بیٹھ گئے میرے پیارے دوستوں اب سنم اولیاء اللہ خبروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے وہ لوحے محفوظ پڑھ لیتے ہیں مخدرات دیکھ لیتے ہیں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بولیاء خود سرکار غسل عظم ارشاد فرماتے ہیں ایک عمل کی بات بولتا ہوں عمل کریں گے انشاءاللہ پورے بھائی کریں گے انشاءاللہ کریں گے پکا کنجوس ہی نہیں کریں گے سرکار غسل پاک کا بات ہے میری ماں اور بہنوں تم بھی سنو سرکار غسل عظم ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند و محبوب ہو تو میں نے خدا کے محبوب عمل کو دیکھنے کے لیے پوری لوحے محفوظ کھنگار ڈالا ولی کا کام ہے لوحے محفوظ کھنگار لے سکتا اور اس کے لیے کوئی تاجب کی بات نہیں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ولی کے لیے ولی سمجھنے ولی کی اس لیے جیوانا اب میں سمجھا تو کیسا ہوتا پھوڑا سمجھنے آتا اب دیکھو سرکار غسل کہا تو میں نے لوحے محفوظ کھنگار ڈالا تو مجھے ایک عمل ایسا ملا جس کو اللہ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے ایک عمل ملا فرمایا فرمایا وہ عمل کیا ہے بھوکوں کو کھانا کھنانا بھوکوں کو کھانا کھنانا اور اپنے مسلمانوں کی حالت اس لیے اللہ کی رحمت اُڑ گئی مسلمانوں سے گھر کو آتے ہیں آپ تھنڈا لیں گے گرم لیں گے آپ کھانا کھا لینا تھا نکالنا کیا کھانا انہیں بے غلط ہے بتا چکے اوہ میرے کو آپ تھم سپ منگائیے اور گرم میں کافی بھی لیجئے اور ہو سکتا تھوڑی چائی بھی بنا دیجئے اور آپ دلگو دستخان پچھائیے میں بھی ہاتھ دیتا ہوں پیٹتا ہوں جو ہے آیا دستخان پچھانا جو ہے لا کے لکھنا کھا لیا گوڈ نہیں کھا لے گا آپ کیا لیں گے میں نے بولتا چیہو میں جو ہے جوز بھی لوں گا اور ساتھ میں فٹا بھی دے دیجئے اور وہ سیاہ سوٹا ہے تو صرف مجھے بھی مگا لیجئے مسلمانوں کے مہمان نوازی کے طریقے ہی مردہ ہو گئے اس لیے اللہ کی رحمت کے نازل نہیں ہوئی مسلمانوں سے آتے کے پہرے پانی دینا دستخان پچھانا اللہ صبح سے زیادہ مہمان صحابہ اکرام جو مہمان نوازی کی فضیلتیں سنے تو خدا کی خسم اس دن سے لے کے پردہ ہونے تک صحابہ بغیر مہمان کو لیے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جا کے مدینے میں دھونڈ کے پکڑ کے کون غریب ہے کون مفاصیر ہے کون مسافیر ہے کون کیا اس کو دھونڈ کے لے کے آگے گھر میں پٹھا کے کھانا کھلاتے تھے مہمان کی فضیلت سنے کے صحابہ ہمارے پاس خدا بھی چھو گا خریب بابرہ بھی نہیں آگیا آپ اس کو کھلانا آپ اس کو لانا اس کو دالنا آپ کب جاتے کب پہلے پی رہا ہے کب پیئے رہا نہیں آپ کی ایسے ختم ہو گئے مسلمان انشاءاللہ آج کے بعد کھانا کھلیں گے دکھائیں گے کھلائیں گے پوچھیں گے دونے کیا کھا 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 جو ہے وہ نکال کھلا کھا کھا کھلائیں گے انشاءاللہ تو اب آئیے اولیاء اللہ کی نظر دیکھیں لوہے محفوظ دیکھ لیتے نیچے کریں تو خبروں کے اندر کیفیت دیکھ لیتے میں ایسی بیان کر آتا ایک ساکھو جو کیسا دیکھتے ہوں گے ہم بھی ویسیچ انہوں بھی ویسیچ ہمارے بھی آگ کوئی ان کے آگ کوئی اندر کا کسا دیکھتا اندر کا کسا دیکھتا اندر کا کسا دیکھتا بازوالوں کے گھر میں گوڈ نیوز بازوالوں کے گھر میں بلا گوڈ نیوز دوا خانے کو لے گئے مللمہ نام ہے ڈاکٹر می بیگم کا نام کیا ہے مللمہ انہوں چک کر کے الٹرا ساؤنڈ کر کے اسکیان کر کے بول رہے ہیں گوڈ اچھا ہے بیبی اچھا ہے بولے میڈم وہ ہاتھ ہاتھ بھی اچھا ہے میڈم میڈم یہ مریض کا ہاتھ نبر رہے ہیں وہ بچے کا ہاتھ اندر جو ہے اس کا ہاتھ چک کر رہے ہیں اوپر سے اس کے بھردے چک کر رہے ہیں سو اے نہیں جی تھوڑا ویٹ کم ہے آہ آہ اندر ہے سو بچے کا ویٹ بھی چک کر لیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہو رہا کون چک کر رہے ہیں مللہ 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 میں پوچھا ملمہ کو کیسا معلوم مولانا نے پانچ سال ایم بی پی ایس کی ایم بی پی ایس کی تو پیٹ کے اندر کی خبریں معلوم ہوتی ہیں جو پورا اللہ اللہ کر کے اسی سائی گزار دے نوہ سال گزار دے جس کی ہر ساس خدا کے لیے چلی ہو جس کی ہر راہ خدا کے لیے فنا ہو جس کا ہر دن اللہ کی یاد میں خرم ہو جائے اگر وہ ولی اللہ اگر میں خبروں آسمان کی خبریں منادے دوست میں کیا تاچھ چکے بس اب آخری راستو ولیوں سے چھڑ کر ہو دوستو محبت کرو ولیوں سے ولیوں سے عداوت نہیں یہ پیغامہ باپ کے حوالے سے بازوالوں کو دے رہا ہوں سنو اللہ فرما رہا ہے رسول پاک علیہ السلام نے ہم تک یہ بات پہنچائی حدیثِ قدسی ہے من آدھا لی ولی جا 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 جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا بغض رکھے گا انہات کرے گا میرے ولیوں کے تعلق سے دلوں میں بغاوت پا لینا فَقَدْ آزَنْ دُحُو بِلَا تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں میں جنگ کروں گا دیکھو ایک بات سنو اللہ رب العزت نے یہ جنگ کے تعلق سے جنگ کروں گا یہ جلالی خطاب کئی مخامات پر ہے لیکن سود خوراں کے تعلق سے بھی ہے خوراں میں کس کے تعلق سے بولو یا سود لینا سود دینا انٹریسٹ پر پائیسے لینا انٹریسٹ پر پائیسے لانا یا بروکر بن کے انٹریسٹ دلانا یہ تینوں انٹریسٹ لینے والا انٹریسٹ دینے والا انٹریسٹ دلانے والا یہ تینوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا فَإِلَّا نَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُونِ آلاللہ مگر یہاں خطاب کا طریقہ کیا ہے ذرا غور کو رب سود دینے والوں لینے والوں دلانے والوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس سے باز نہیں آتے ہیں یہ سود خوری کو نہیں چھوڑتے تو مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ سود خوری کو نہیں چھوڑتے تو ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے تیار ہو جائے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے ان سے کہہ دو کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائے سود خوروں کو کہہ رہا ہے تم تیار ہو جائے اللہ رسول سے جنگ کرنے تم تیار ہو جائے گناہ کی بات آئیں کہا تم تیار ہو جائے دنیا کا سب سے پترین گناہ سودھ خوری ہے کہہ رہا ہے تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے لیکن جب پا ولیوں کی دشمنی کی آئی تو تم تیار ہو جاؤ نہیں کہہ رہا ہے ارے میرے ولی کے دشمنوں میں تیار ہوں تم سے جنگ کرنے کے لیے میں تیار ہوں کون ہے جو مجھ سے دن کرنے کے لیے میں تیار ہوں تم سے جنگ کرنے اچھا اور ایک بات دیکھو رتیس نکتہ سمجھا رہا ہے من آدہ کہا آدہ آدہ نہیں کہا تکلیس دے کوئی میرے ولی کو تکلیس دے گا تو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں من آزا لی ولیل نہیں کہا من آدہ لی ولیل کہا جو میرے ولی سے دشمنی کہے غور کرو کیوں نے کہا آزا اس لیے نہیں کہا کیونکہ تکلیس دینے کے لیے کچھ لکھنا ضروری ہے کچھ تو بھی بزماشی کے کتابہ دکھنا غلط ترجمے کرنا اُلٹھے فتوے دینا نہیں تو تکلیس دینے کے لیے فیس بک پہ آکے دیوانے بیانہ دینا یوٹیوب پہ غلط غلط بیانہ چلانا کچھ کہنا ضروری ہے تکلیس دینے کے لیے آزا اگر کہتا تو کچھ تکلیس دینا تو اس کے لیے لکھنا پڑتا نہیں تو کچھ بولنا پڑتا مگر رب نے آزا نہیں کہا آدھا کا آدھا میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا عداوت رکھے گا کہاں خبردار سن لے اب یہ آدھا کا مطلب یہ ہے نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے اگر دل میں بھی میرے ولی کے تعلق سے پورا رکھا میں تجھ سے جنگہ ایران کرتا دل میں بھی برا رکھا میں جنگہ ایران کرتا میرے ولی کے ساتھ اور ایک بات دیکھو من آدھا لی اولیاء نے کہا میرے ولیوں سے جھگڑا کرے گا بسم نہیں کرے گا نہیں کہا میرے ولی سے ولیوں نے کہا ولی جماع کا سیغانی ہے واحد کا سیغانی ہے پوری دھرتی پر جتنے اولیاء اللہ ہیں ان میں سے کسی ایک ولی کے ساتھ بھی تُو غدداری کرے گا سن لے میں تجھ سے جنگ کروں گا اب ایک پوائنٹ پہنے بچ کو لاس فینل پوائنٹ اچھا پھر اتے ہیں لہا بسم نہیں کرنے والے جنگ کہاں ہی پھر اللہ تعالیٰ ایسی فرما دی یہ جنگ نہیں ہے خدا کی خصف جنگ ہوئی کان کھول کے سن لو آپ جنگ ہو رہی بس یہ جنگ تو سمجھنے کی ضرورت ہے جنگ ہو رہی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کچھ کہاں ہوری کہاں ہوری دیکھیں تے نا نہ تینہ گرے اوپر سے نہ تلوار آئی نہ بارش آئی نہ کچھ ہے مسکرہ دھوم گڑا کے دن ترہ کان پی ہو رہی سنو یہ جتنے اولیاء اللہ سے دور ہیں نہیں پٹھے ان کی ایک عادت ہے نماز کو آتے بغیر دعا کرے چلے جاتے ہیں میں بولا آئینے پندرہ منٹ نماز سے پہلے بیٹھا پندرہ منٹ کی نماز پڑا دعا کرے دل میں کر رہا دل میں کر رہا دل میں کر رہا دعا ہرمونے پٹھوں گے دعا ہی چھ رہا بے اپنے پاس دیکھو بچہ پیدا ہوا تو دعا بڑا ہوا تو دعا شادی ہوئے تو دعا پیر ساکتو بولانا دعا پڑا لنا پھگا لنا سر میں در دعا تو دعا بخار آیا تو دعا کچھ بھی نہیں ہوا تو بھی دعا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی کرو حضرت آپ نے بات خانی دعا ہی دعا ہے پتھو گا لو دعا تو میں بلا وارے مولا تیری بھی شاک کیونکہ اللہ اس دعا کرنے کی توفیق چھل لیا اللہ اس دعا کرنے کی توفیق کیون دعا کریں گا دعا دینا پڑتا تو دعا کرنا نہیں میں دیکھو رحمت دیتا نہیں یہ جنگ یہ جنگ ہے کئی نوجوانوں کو جنسے میں آئے بیچارے یہاں تو کوئی مسجد نہیں ہے کوئی اپنے کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے اب رات کا وقت ہے مگر پورے ٹوپی بین کے بیٹھے ہوئے یہ بزرگوں کی مولانا مصطفیٰ کی محنت کی آسر نظر آری پورے ٹوپی آپ ان کے بیٹھے ہوئے بازو وہ سب کو آیا کو آیا سر بھی ٹوپی جنگی ہے اندر سے آوازہ نکالنے تیار ہے باہر سے آوازہ نکالنے تیار ہے مگر ٹوپی پیننے کو تیار نہیں ہے جبکہ میرا مذہب یہ تعلیم دے رہا مسجد تو مسجد بہت الخلا کو بھی جاؤ تو ٹوپی پیننے پی جاؤ بازا بہت الخلا میں بھی بگر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے بہت الخلا جاؤ تو سروں کو ٹھاپ کے جاؤ کیونکہ بہت الخلا میں جنات ہوتے ہیں اس لیے دعا پڑھ کے جا رہے ہیں اللہمہ امی اعوہو بگا من الخبسی والخبائش یہ خبسی خبائش فپا فپو گنے بلتے ہیں جنات ہے یہ دوبارہ ارشاد دوبارہ ارشاد کرتے ہیں سمار اللہ وہ بہت الخلا شیاتین کی جگہ ہے بولو تو اس لیے بول رہے ہیں ٹوپی پین کے جاؤ سروں کو ٹھاپ کے جاؤ تاکہ شیاتین تمہارے جسم پہ بد نگاہی نہ کر سکے ٹوپی پیننے اور کپڑا سر پہ ٹھاکنے سے شیاتین کی نظر پہ پڑھا پڑ جاتا ہے وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھ سکتے اور میں کہا ٹوپی پہن گے جاؤ ہر پٹھے مسجد میں فکر ٹوپی ہے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بھارگاہ الہی سے جوایا پندے جنگ چل رہی ہے جنگ جنگ چل رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے انہیں ٹوپی پیننہ نہیں میں اس کو رحمت دیتا ہے فیصہ ختم سائلنٹ وار کیا آپ جب رہا بولے حضرت کیا جنگ چل رہی ہے دیکھو نبی کو مانے تو نعمت ملنے والی آپ اب میرے کو گنگاوٹی میں رہنا ہے میں یہاں کے ایمیلے سب سے فائٹ کر لے کہ گنگاوٹی کو آ سکتا ملنے والی آپ کو جنگ پہ رہنا ہے سارے جنتیوں کے سردار کا نام محمد الرسول اللہ ہے سارے جنتیوں کے جو ہے اخادریوں کے سردار کا نام خوز العظم ہے چشتیوں کے سردار کا نام غریب نواز ہے نقشوندیوں کے سردار کا نام بہوتین نقشوند ہے سوہر وردیوں کے سردار کا نام شاکتین عمر سوہر وردی ہے یہ جنت میں رہنے والے ہیں وہ حضرت عمر ہے حضرت عبو بکر ہے حضرت عثمان ہے مولانی المرزدہ ہے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے حضرت عظمان ہے میں دیکھا رسول اللہ کی بات آئی تو حضور کو ان میں غائب نہیں ہے حضور عظی و حضور شباد نے کرائیں کہ حضور پر ناعت میں پڑنا حضور پر ضرور نے پڑنا حضور پر زلام نے پڑنا حضور پر محلان نے کرنا حضور سے آزمان پڑنا حضور سے آزمان پڑنا یہ حضور کے اپتار لوگ سے آخی راب نہیں تھا نہیں پھر اس کے بعد حضرت عمر کی بات ہے حضرت عمر غلط کرے درابی کے بیس سکت کی نماز نہیں کرنا تھا کہ اگر رہے جو بڑھے کن بولے کرا بل گئے ایسے بات آگا رہا پہل حضرت جللی کی بات ہے طرح حضرت جللیان اینکہ در آیا ہے کہ یہ ہماری نہیں سکتا ہے ان کو ان کو اس یماری نہیں بہتا د��یا ہے ایم آم سے اس بات ہے تو ام آم سے ان میں دانے کا رہا ہے کیا تو ضرورت کہ انہوں نے غلطی پہتے انہوں نے نہیں لڑنا آتا اگر انہیں محبت کر لیا تو اس کو بھی جنت رکھنا پڑتا ہے انہیں ان سے محبت کرنا نہیں جس کے ساتھ جانا ہے ان سے تو محبت کر رہا بڑی نا رہا ہے اتے خطرنا کستاخیہ کر کے انہیں جنت میں جاتا دارلنگ جو تمہارے خلاف بولے تم اس کی مقالبت کرتے ہو تم خوص کے خلاف بولکا تم جنتی کہتے ہو سکتے ہو اللہ مرحل لائے تکبیر میرے رسالت میرے رسالت میرے حدری مرحل لائے چشتے گو سلوارا داری گو میں خادریہ اللہ و براہ بلک کو ممیتی ہے مسائل رسالت ناس سلوارا حلی ممتش مدزای ناوان ابھی اپنے اچی گا بھی آجوا بھی آجوا مرحلی دو پرابلوم اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ میں نہیں سن رہا ہوں میرے نبی نے کہا اس کا خلاصہ کر گے سنا رہا پیارے حبیب نے کیا کہا تم دنیا میں جس سے محبت کروگے تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہو پوری زندگی گیاروی کی مخالفت کرا پوری زندگی غوث و خاجہ کے خلاف بولا پوری زندگی امام آزم کو پورا بولا پوری زندگی امام شافع امام مالک امام ہمبل کو ایکسپ نہیں کرا پوری زندگی رسولتنا کے خیب پہنگار کرتے رہا پوری زندگی حضرت امام حسین جسمتوں کی عصت کی سچیاں اڑاتے رہا اب ملے بادوں کے ساتھ چردت ہو جاتا ہاں نئی بیٹے میرے باپ ایسا نہیں ہوتا شنو ایسا نہیں ہوتا میرے باپ ایسا نہیں ہوتا میرے بابا ایسا نہیں ہوتا تم ملے یزید رحمت اللہ کی جانا لے جا تو یزید کے ساتھ جائیں گا میں حسین کے ساتھ جاؤں گا تجھے یزید مبارک مجھے میرے حقا کا نواسہ حسین مبارک نوجوانوں اللہ کے واسطے ولیوں سے محبت کرتا یہ ہم کسی کو چھنکے کوئی پیر صاحب چھنکے کسی کو ولی نے بنائے ہم لوگاں سوپ مل کے چٹی ڈال کے بندہ نواز چٹیا ڈال کے غریب نواز لاتی اٹھا کے غوثی آزم نہیں بولے ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے چنا تو کسی کو غوثی آزم بنا دیا کسی کو غریب نواز بنا دیا کسی کو بندہ نواز بنا دیا کسی کو محبوبِ الہی بنا دیا کسی کو بے گلور کا آقا کسی کو ممبئی کا داتا کسی کو حیدر آباد کا خدو بنا دیا ہم کا انتخاب ہے یہ رب کا انتخاب ہے ان سے اختلاف کرنا رب سے اختلاف کرنا ہے اس لئے نوجوانوں آج اولیاء کی مجلس سے خسم کھا کے اٹھو کہ ہم اولیاء کی خلام بھی بنیں گے اولیاء کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے ہم ان کے خلام ہیں نماز کی پابلتی کریں گے روزہ زکار حج کا احتمام کریں گے تخوہ تحارت پارز باکستی کا احتمام کریں گے ماں باپ کی خدمہ کریں گے بیوی بچوں پر ظلم نہیں کریں گے پڑوسیوں سے نہیں لیں گے رشتے نفائیں گے اور مصطفیٰ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ وَالْحَمْدُنِ اللَّهِ رَبِّ